سورہ الانعام مکی صورت ہے بیس رکوات وان سکسٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے چھویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے ففٹی ففت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام سکسٹینٹھ اور سیونٹینٹھ رکو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مویشی جانوروں انعام کا تذکرہ کیا ہے اس کے حوالے سے اس صورت کا نام اور یہاں پہ اگر میں صورتوں کے گروپ کے حوالے سے بیان کرتی جاؤں تو سورہ المائدہ پر پہلا گروپ مکمل ہوا پہلے گروپ یہ ایک چھوٹی سی لیکن ایک بہت بھاری امل کتاب سورہ فاتحہ ایک واحد مکی صورت اور اس کے بعد پھر سورہ بکرہ سورہ لمران سورہ نسان سورہ مائدہ ایک بہت زیادہ سبسٹنس مدنی صورتوں کا اور وہاں پر پہلا گروپ مکمل ہوا یہاں سے آگے اب سورہ انعام سے آگے سورتوں کا قرآن کی سورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے مکی سورتوں میں سورہ الانعام سورہ الاراف پھر اس کے بعد سورہ یونس سورہ خود سورہ یوسف یہ ساری سورتوں کے بعد پھر دو بہت جامع غزوات کے تبصروں پر مشتمل سورہ الانفال اور سورہ الطوبہ یہ دوسرا گروپ اور یہاں سے اس کا آغاز سورہ الانعام کے واقعہ زمانہ نزول کے حوالے سے اور شان نزول کے حوالے سے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الانعام نازل ہوئی تو یہ ایک سنگل سٹنگ میں نازل ہوئی پورے کے پورے بیس رکوات ایک سو پینسٹھ آیات سنگل وحی کی شکل میں نازل ہوئی فرماتی ہیں کہ جب وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرماتے اور جب آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو اونٹنی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ اور اونٹنیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط اور بڑی زیادہ طاقتور جانور ہوتے ہیں تو حضرت اسمہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ جو ہے وہ بری طرح سے خجکولے اونٹنی کھانے لگی اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ لرزنے اور کامپنے لگی اور پھر وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا یہ بوجھ تھا یہ مشکت تھی یہ بوجھ تھی اس اونٹنی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوران اس اونٹنی پر تاری تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس اور ان کے آساب کا جو بوجھ ہے اور جو پریشر ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ چشموں کی طرح پھوٹ نکلتا تھا اور ایک صحابی رودات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا میری ران پہ تھا اور پھر جب وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو فرماتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرے جوڑ کھل جائیں گی کتنا مشکت طلب اور کتنا بھاری یہ مرخلہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خندہ پیشانی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اور ایک ویلکمنگ طریقے سے وحی جو ہے اس کو قبول کرتے تھے بلکہ آن دا کانٹری ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوگا کچھ واقعات ہیں آتے ہیں طیب ہمیں آتے ہیں فترت الوحی کا پیریٹ تو اس کے دوران آپ بہت زیادہ کبراہت کا شکار ہوتے تھے کیا نمونے ملتے ہیں اس وائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی اللہ سے محبت اللہ کے کلام سے محبت قرآن سے محبت علم کے خصول کا شوق ہدایت کے طریقے اپنے لیے اور امت کے لیے جاننے کا ذوق اور شوق اور لگن اور طرف اور پھر دین کی دعوت اور تبلیغ اور نورِ ہدایت کو سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھاری جسمانی اور روحانی اور عصابی تکلیفیں اور مشکتیں برداشت کرنا خندہ پیشانی سے یہ سب طریقے میرے اور آپ کے لیے یہ نمونے موجود ہیں اللہ ہمیں یہ تمام عصوہ کے نمونے اپنانے اور اپنی زندگی میں ان پر مرتے دم تک جمنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر سورہ انعام کا میں خلاصہ بتا دوں تو جو سب سے بڑا تصور اور بات جو اس پر کی گئی ہے وہ شرک کی نفی بار بار اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات کا تاروح اپنی وحدانیت کے حوالے سے کرے گا تو بنیادی مضمون تو توحید کا اثبات اور شرک کی نفی اور تردید ہے اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا اور مشرکین مکہ کو تنبی کی جارہی ہے اس میں اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور حوصلہ بھی دیا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہذی خلق السماوات والأرض تاریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو مانے سے انکار کر دیئے وہ دوسروں کو اپنے رب کا خمسر ٹھہراتے وہ یا بلکل شروعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات اپنی تخلیق اور کائنات اور مخلوق کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اتنے بڑی کائنات کو تخلیق کرنے والے خالق کو دیکھنے اور اس کی مخلوق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے وہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت بھی جو اس کے ہاتھ تیش ہدا ہے مکر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہو وہ ہی اے خدا آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے چھپے سب حال جانتے اور جو برائیاں بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مو نہ موڑا ہو چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آ گیا ہے تو اس سے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا اب تک وہ مزاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا تھا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں ان کے نیچے نہریں بہادی مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا قومیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو گناہوں کی پاداش میں اللہ ان کو تباہ برباد اور عذاب سے دوچار کرتا ہے اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھیوی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ تو یہ ہی کہتے یہ تو سری جادو ہے کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک تو کبھی کا فیضہ چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مخلطہ ملتی دورہ لیجیے فرشتہ یا موت کے وقت آتا ہے یا عذاب الہی کے وقت اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی انسانی ہی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں آپ مبتلا ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مزاک اڑایا جا چکا ہے مگر ان مزاک اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے ہاں ان سے کہو زہرہ زمین میں چل پھر کا تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم اور قرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اسی لئے وہ نافرمانی اور سرکشیوں میں تمہیں جلدی نہیں پکڑتا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھیرا ہے سب اللہ کا ہے لگاتار اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی طاقت کی پہچان وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سر پرس بنا لوں اس خدا کے چھوڑ کر جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں کہو مجھے تو یہ خکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دوں مسلم بن جاؤں اور تاقید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے میرے گھر والے میری برادری میرا ماشا میرے آباو اجداد میری قوم کے لوگ میرے عزیز و قارب دوست کوئی شرک کرتا ہے تو کرے میں تو بہرحال مشرکوں میں سے نقیق ہوں گا اگر میں کیوں نہیں ہوں گا میں مشرکوں میں سے کہو اگر میں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کی اور یہی بڑی قوامیابی ہے اگر اللہ تمہیں کسی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے دانا اور باخبر ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کے ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بزریہ وخی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو میں متنبع کر دوں کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی ہے کہو میں تو ہرگز اس کی گواہی نہیں دیتا کون نہیں دیتا جو کلمہ شہادت پر دیتا ہے وہ کیسے اس بات کی گواہی دے گا کہو خدایہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم متلاہ ہو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ایک اگریسیف طریقے سے اور واضح اور کلیر کٹ دو ٹوک طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلم اور مومن کو شرک سے بچنے اور شرک کی نفی اور تردید کی طرف مائل کر اللہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلم بن جاؤ سب سے پہلے تمہارے ارد گرد جو جب جہاں جیسا جس قسم کا شرک کرتا ہے جیسے تم پر پریشر اور دھونس جماتا ہے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تم کیا کرو تم کہہ دو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں مسلم کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم حنیف کہا گیا تھا قانا مسلمن حنیفن وما قانا من المشرکین مسلم یکسو مسلم وہی ہوتا ہے جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا یہی کہا گیا ہے کہ کہ دو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے میں شرک کے خلاف گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی کہا جا رہے کہ کہ دو کہ میں قطعی طور پر شرک سے بیزار ہوں کوئی ہاں اتنی اگریسیو احکامات سننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لگاتار اللہ سبحانہ تعالی سورہ نام میں شرک کی نفی اور شرک کی تردید پر بات کریں گے اور یہ اہم بھی بہت ہے عقیدہ توحید کو درست کرنا کتنا زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ یہ بات حقیقت جانتے ہیں کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ایمان ہم نے آیت البر میں بھی پڑھاتا ہے کہ سب سے پہلی نیکی کیا ہے ایمان اور ایمان میں سب سے پہلا ایمان کیا ہے ایمان بلہ اور ایمان بلہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کے ساتھ وحدانیت کے ساتھ اس پر ایمان لائے جائے گویا توحید پر ایمان لانا اسلام کے دائرے میں سب سے پہلی چیز ہے یہ دین کا پہلا رکن ہے پہلا سطون ہے اس کے بغیر دین کی امارت تعمیر ہی نہیں ہو سکتی یہ وہ توحید ہے یہ وہ توہید اور یہ ایمان بلہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا فرق ڈال دیتا ہے توہید اور شرک یہ ہی تو فرق ہے یہ توہید ہی تو فرق ڈالتا ہے کفر اور اسلام میں کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ توہید کے ہونے اور نہ ہونے کا ہی تو فرق ہے کفر میں اور اسلام میں کافر میں اور مسلمان میں صرف توہید کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے توہید پرست اور بد پرست کا فرق کفر اور اسلام کا فرق ہے اسی لیے توحید کو جاننا اس کو ماننا اور مرتے دم تک پھر اس پر جمنا نجات کے لیے اور فلا کے لیے ضروری ہے اور اسی طرح شرک کو جاننا اس کو پہچاننا اور پھر اس سے بچنا اپنے موت کے وقت تک اجتناب کرنا یہ بھی اپنی نجات کے لیے ضروری ہے توحید کیا ہے توحید اللہ کی وحدانیت پر ایمان توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ توحید کیا ہے قل ہو اللہ آحد یہ ہے وہ توحید کا تصور جو مسلم اور کافر اور اسلام اور کفر میں فرق کر دیتا ہے یہ وہ توحید ہے جو ہمیں ہر ہر لحاظ سے ہر ہر اللہ کی صفت کے لحاظ سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا توحید ہے توحید لا الہ الا اللہ کے عبادت صرف اللہ کی ہوگی عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کے لیے ہوگی یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف عبادت اللہ ہوگی اللہ کی ہوگی نماز روزہ زتاعت حج یہ صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہوگی اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی اور اللہ کے علاوہ اپنے ریاہ کے لیے دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے یا دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں ہوگی یہ توحید عبادت کی شکل میں ہے وہ جو سورہ نام کی بالکل آخری رکو میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نٹشل میں بتائیں گے کہ آپ کہہ دیجئے میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے میری نماز میری عبادات میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہے عبادات میں توحید توحید کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور اس ہی کی رضا اور اس ہی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہوگی ذکر بھی صرف اللہ کا ہوگا شکر بھی صرف اللہ کا ہوگا سبر بھی اسی کی رضا کے لیے ہوگا توقل کس پر ہوگا حسبی اللہ حسبن اللہ نعم المولا و نعم الوکیل کنات بھی اسی کی رضا کے لیے ہوگی اور بندگی اطاعت اور بندگی اور اوبیڈینس بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی لا الہ الا اللہ کا مطلب جب توحید کہتے ہیں تو بندگی ایہ کا نابدو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرا نفس میرا گھرانا میری برادری میرا معاشرہ اس کے رسومات اس کے طریقے اس کے قوانین تیرے احکامات کے مطابق ہیں تو پھر تو میں ان کی اطاعت کروں گا لیکن اگر وہ تیرے احکامات کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو میں تو اپنے قلمہ طیبہ کے ذریعے لا کی تلوار سب کی اطاعتوں پر چلا چکا ہوں یہ ہے توحید کا وہ تصور یہ ہے وہ توحید کا درس جو پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے توحید کے حوالے سے کچھ وہ اشاعر ہیں بڑے پیارے سے جو ایکچل تصور سمجھا دیتے ہیں ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ یہ ہے توحید اور توحید وہ ہے کہ جب سر جھکے گا تو ایک واحد رب کے آگے چھکے گا اور اسی کی رضا کے لیے چھکے گا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرہ نہ من جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ہوتا ہے اس کے آگے بندہ جھکتا ہے اس کو رازی کرتا ہے اس کی ناراض کی سے بچتا ہے تو دنیا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر اپنے تن من دھن اپنی خوشیاں اپنی زندگیاں ختم اور حرام ہو جاتی ہے وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گرا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا ایک رب کو رازی کرنا آسان ایک رب کی بندگی کرنا آسان سارے معاشرے اور گھر والوں کی بندگی کرنا انتہائی مشکل اور دو بھر اور ناممکن اور توحید کیا ہے کہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کسی نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا اللہ ہمیں ایسی توحید کو جاننے ماننے پہچاننے اور مرتے دم تک اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ یہی کلمہ توحید موت کے وقت ہماری زبانوں پر جاری فرما دے اس کے بالکل برخلاف شرک ہے شرک اس کے بالکل اپوزٹ اور متزاد حالت ہے شرک اگر ہم دیکھیں تو شرک کل ہو اللہ ہو آحد کی نفی ہے شرک اگر ہم دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کی نفی ہے اور اس کی ترتید ہے شرک مختلف قسموں کا ہے شرک شرک اکبر بھی ہے شرک اسخر بھی ہے شرک خفی بھی ہے شرک جلی بھی ہے جو چھپا ہے جو پوشیدہ ہے جو ذاکر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو قسم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے شرک کو بنیادی طور پر چار قسموں میں تقسیم کیا گیا اکورڈنگ ٹو دو سٹیٹ آف ایکٹیوٹی جو شرک میں کی جاتی اللہ کی ذات میں شرک اللہ کی عبادات میں شرک اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ میکنگ پارٹنرز ویڈ اللہ جیسے سور چاند ستاروں کو پوجھا جاتا تھا ننار اور شماس دوتے بنائی جاتے تھے پھر آگ کو پوجھنے والے جو ہیں وہ آگ کو پوچھتے تھے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہاڑوں کو درختوں کو پوچھا جاتا تھا پھر دیویاں دیوتا بت بنائے جاتے تھے اور پھر اس سے بڑھ کر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا گیا اور پھر عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ عقیدہ تسلیس تین خدا ہیں تین خدا وہ کانسپٹ آفٹینٹی کہ اوپر اللہ ہے حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ ہے یا اللہ ہے اور حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہ سب کیا ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے یہ ہندو یہ بدمات یہ سکھ یہ سارے کے سارے جو اہل کتاب کی اندر ہے یہ سب وہ شرک ہے جو ہمیں اپنے اردگید آج کے دور تک نظر آتا ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے اس کے بعد دوسری قسم کا شرک جو ہے وہ اللہ کی عبادات میں شرک ہے اللہ کی عبادات نماز روزہ زکاة حج اللہ کی رامح خرچ کرنا جب یا تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوں اور کسی اور کی ہوں اور یا کسی اور غرض اور غائط کے لیے ہوں تو پھر یہ کیا ہے پھر یہ شرک ہوگا مثلا اگر ہم نماز دیکھیں نماز یا سجدے نماز یا سجود اگر اللہ کے علاوہ پیروں کو فقیروں کو علیہ اللہ کو اصحاب القبور کو یا انبیاء کی قبروں کے اوپر یہ سجود کا معاملہ یا سجدے کیے جائیں گے یا نمازیں یا نوافل پڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات کے وقت تک دعائیں کرتے تھے الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا تو گویا قبر پرستی کی شکل میں اس کو بت بنا کے اس کی عبادت کرنا اس کے لیے سجدے کرنا اس پہ نمازیں پڑھنا یہ سب کیا ہے یہ شرک اکبر اور اللہ کی عبادت میں شکر اور پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مال خرچ کرنا صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا سورہ بکرہ کے آیت البر میں ہی تھا کہ جب مال خرچ کرتے ہو وہ آت المالہ اللہ خبہی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا ہے یا انفکوفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو جب مال للا اور فلہ خرچ نہیں کیا جائے گا اللہ کے واسطے اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا جائے گا کوئی پیروں فقیروں علیہ اللہ شہدہ اسحاب القبور یا کسی اور کے لیے مال خرچ کیا جائے گا جو منتوں مرادوں نظریں نیازیں چڑھاوے ان کی شکل میں جب مال خرچ کیا جائے گا تو یہ شرک اکبر ہے یہ شرک اکبر ہے یہ ساری منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو نیاز حسین نظر اللہ ہے وہ شرک ہے یا اگر ہم دیکھیں جیسے وہ کونڈے دیے جاتے ہیں امام جعفر کے نام پر وہ بھی شرک ہے یا یاروی شریف کا دودھ جو گوالے جو ہیں وہ یاروی شریف کا دودھ عبدالقادر جلانی کے نام پر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے تو جپت اور اوہام اور سوپسٹیشنز بھی ہیں کہ اگر چاند کی یاروی کا دودھ جو ہے وہ ہم نے عبدالقادر جلانی کے نام پر نہیں دیا اور تقسیم نہیں کیا تو پھر ہماری گائے کا دودھ جو ہے وہ سوک جائے گا وہ شرک بھی ہے وہ جپت بھی ہے وہ اوہام بھی ہیں اور وہ شرک اکبر بھی ہے اب پھر کسی شکل میں اگر داتا صاحب کے دربار کے اوپر اگر دیکھ دی جاتی ہے منت اور مراد کے لئے تو یہ سب کیا ہے یہ سب صدقات اور خیرات اللہ کے لئے نہیں غیر اللہ کے لئے جو ہم نے کل واضح طور پر سورہ مائدہ میں پڑھاتا وَمَا زُبِحَا عَلَى نُصُب وَمَا اُخِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جب ارادہ کیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا اللہ کے علاوہ خرچ کیوی چیزیں شرک ہوں گی اس کے علاوہ اللہ کی عبادات میں وہ بھی شرک اصغر ہوگا کہ جب وہ اللہ کے لئے نہیں ہو رہا ہے ہو تو اللہ کا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے لئے نہیں اس میں اخلاص اللہ کو رازی کرنے کا نہیں بلکہ دنیا داروں کے اندر ریا دکھاوا نمود و نمائش کے لئے جب وہ مال یا نماز یا خج یا روزہ کیا جا رہے دکھاوے کے لئے اپنی نیکی کے چرکے چرچوں کے لئے اپنے دینداری کے ڈنکے بجانے کے لئے اپنی سخاوت کی شورت کرنے کے لئے یا اپنے مال کے دکھانے کے لئے اور کچھ نہیں تو اپنے کاروبار کی بڑھوتی کے لئے کوئی حکومت عودے اقتدار منسٹریاں حکومتیں حاصل کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں خج کیا جا رہے اپنی نمازوں کی تشہیر کی جا رہے اپنے حاجی کو الحاج بنا کے نام لکھوائے جا رہے تو یہ سب کیا ہے یہ ریا اور دکھاوا یہ بھی شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کی نماز کیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنی نماز کو اس لئے اس کا رکوع یا اس کا قیام یا سجود محض اس لئے لمبا کر لیتا ہے کہ کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے یہ دکھاوے کی نماز دکھاوے کی نماز شرک ہے دکھاوے کا صدقہ شرک ہے دکھاوے کا روزہ اور خج شرک ہے اور اللہ نے قرآن میں سورہ ماؤن میں فرمایا ہے نا فویل للمسولین حلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے نمازیوں کیلئے کونسے نمازی جن کے لئے حلاکت ہے اللہزینہم یوراؤن وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اپنا صدقہ خیرات کر کے دکھاوا کیا جائے گا یہ سب کیا ہے یہ بھی ایک شکل اور ایک حالت میں شرک ہے تو یہ اللہ کی عبادات کے شرک کے جو دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد اللہ کی صفات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک جو ہے یہ دونوں کو اگر اکٹھا ہی ملا لیجئے تو اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک اگر دیکھیں تو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ رازق ہے اور اختیار بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے اگر دیکھیں تو اللہ رازق ہے رزقی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں یرزق و مئی شاہ و بغیری حزاب وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے لیکن اگر اللہ رازق ہونے کے باوجود کوئی شخص کسی اللہ کے بندے کو کسی اولیاء اللہ کو گنج بخش کہہ دیتا ہے خزانے بخشنے والا کہہ دیتا ہے یا اختیار دے دیتا ہے کہ لوگوں کو خزانے دینے یا روکنے کا اختیار اس کے پاس ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ اولیاء اللہ کتنا بڑا ولی اللہ تھا لیکن کہنے والا جب کسی کو گنج بخش کہہ رہے تو یہ شرک اور یہ شرک اکبر ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر شرک اللہ کی صفات اور اختیارات کے اندر شرک اسی طرح دعا کا حق کس کے پاس ہے دعا کس سے مانگی جائے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ دعوت الحق پکارنا صرف اللہ ہی کو برحق ہے صرف اسی کو پکارا جائے گا اسی کے سامنے حاجت روائی کی جائے گی اور وہ تو ایسا سمیع الدعا ہے اللہ قرآن میں خود کہتا ہے انبیاء نے قرار کیا حضرت زکریہ نے تذکرہ کیا سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تو وہ رب جو قریب ہے جو مجیب ہے جو سمیع الدعا ہے دعا مانگنا صرف اس کا حق اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لیا یا داتا اے دینے والے مجھے دے دے میری جھولی پر دے یا خسین یا علی چاہے وہ کتنے محبوب ہیں کتنے محترم ہیں کتنے معزز ہیں لیکن یا اور حروف ندا وہ جو کہا جاتا ہے نادِ علی مظہر اللہ جائب یہ سب شرک ہے اور یا محمد یا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہماری بسوقات وہ ناتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد اب تو جاؤں گا نہ میں تو خالی یہ کیا ہے جھولی بھرنے والی ذات اللہ کی ہے جھولی پھیلانا بھی اللہ کے سامنے کی حق اور اختیار ہے یہ سب شرک ہے کہے گا جہاں تیرے در سے خالی چلے جائیں گے یہ سب شرک ہے شہدو جہاں ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں ان سے مخبت ہے عقیدت ہے عدب ہے اعترام ہے اتباع ہے لیکن ان کو اللہ کی صفات اور اختیارت کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا اور پھر اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے یہ بتائیے کہ مدد کون کرتا ہے مدد کون کرتا ہے مدد کرنے والی ذات اللہ ہے نفر اللہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے فتح نصرت مدد آسانی سغولت دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جب اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غوث سے آزم کہتیا جائے سب سے بڑا مدد کرنے والا غوث السقلین تک کہہ دیا دونوں دونوں مخلوقوں کا جنہ اور انسانوں کا مدد کرنے والا تو یہ کیا ہے یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے خالق کون ہے تخلیق کون کرتا ہے رحم مادر میں بچہ کون پیدا کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے وہ خالق ہے وہ خلاق ہے وہ احسن الخالقین ہے جب وہ خالق خلاق اور احسن الخالقین ہے تو کسی کے آگے جھولی پھیلا کے کہہ دیا کہ داتا مجھے بیٹا دے دے داتا میری جھولی میری گودھری کر دے میری بانج بیوی کو درست کر دے تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور پھر داتا کو مزید رازی کرنے کیلئے منتے مرادے نظر نیازے دے گے چڑھاوے جو ہے وہ مان لیے تو یہ مزید اس پر شرک پر شرک ہے مجھے بتائیں کہ فیض پہنچانے والی ذات کونسی ہے کون فیض پہنچاتا ہے انسانوں کو فیض پہنچانے والی وہ ذات ذات واحد ہے لیکن اگر کسی کو فیضِ عالم کہہ دیا تو یہ شرک ہے اب پھر آپ دیکھیں کہ شرک پر شرک اور آفت پر آفت کیا کیا نام ہے جو ہم نے جوڑ لی داتا گنج بخش فیضِ عالم سید علی حجویری نام بعد میں آتا ہے پہلے داتا آتا ہے پھر گنج بخش آتا ہے پھر فیضِ عالم آتا ہے یہ سب شرک ہے غیب کا علم کس کے پاس ہے اللہ علم الغیب ہے علم الغیوب ہے جب کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس ہاتھوں کی لکیروں یا ستاروں یا فالگیری کرنے والے کے پاس جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے کل بھی سنی تھی کہ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس علم کی بتائیوی بات کی تصدیق کی اس نے قفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بھیجے گئے ہیں تو غیب کا علم حاصل کرنا یا غیب کے علم کو متا کرنے کیلئے کسی کی طرف رجوع کرنا یہ شرک اکبر ہے اللہ کی صفات اللہ کی اختیارات میں شرک ہے یہ جبت بھی ہے یہ احام بھی ہے یہ حرام بھی ہے لیکن کیسے میرے معاشرے میں رہے چھے برکت والی ذات کونسی ہے تبارق اللذی بید ہی الملک برکت والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن برکت کو کسی چیز کے ساتھ منصوب کر لینا کہ فلا رنگ فلا چیز فلا کپڑا خانہ کعبہ کا خلاف کوئی قرآن کی ایک لوحے قرآنی کے الفاظ کسی شکل میں لکھی ہوئی کچھ آیات اگر یہ میرے پاس یا نعوذ باللہ بسوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیزیں محبت اور عقیدت اور عدب کے لیے ہم ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں قرب کے احساس اور شوق اور لگن کے لیے ہم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن یہ تصور رکھنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدڑی کا دھاگہ آپ کے نالین مبارک کا کوئی ٹکڑا یا اس کا نقش اور یہاں پھر یہ کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا کوئی حصہ میرے پاس ہوا میرے دکان میں ہوا میرے گھر میں ہوا تو میں بیماری سے بچ جاؤں گا تکلیف چلی جائے گی کاروبار میں بڑھ ہوتی ہوگی یہ سب شرک ہے یہ سارے کا سارا شرک ہے اور انشاءاللہ عقیدے پر کورس کرواؤں گی اور عقیدہ رسالت عقیدہ توحید قیدہ شفاعت عقیدہ تقدیر ان سب پر وضاحت سے بات ہوتی رہے گی آن لائن کورسز چلتے رہیں گے لیکن ان تمام چیزوں کی حقیقت کو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ اس قدر رچی بسی اور گڑی ہوئی ہے کچھ اشار جو اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنی زبان پر لاؤں لیکن میں صرف آپ کو اپنے برے صغیر پاک و خند کے مسلمانوں کی بگڑی ہوئے عقیدے اور بگڑی ہوئی ذینیت اور سوچ کا احساس دلانے کے لئے یہ الفاظ آپ کو سنا رہی ہوں کسی لکھنے والے نے کہا خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا یہ کیا ہے پھر اس کے بعد کسی نے لکھا کتنا بڑا شرک جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کے مدینہ پہ اتر پڑا مصطفیہ ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل وہی ہے جو عیسائیوں اور یہود نے کیا کہ عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ یہ سازشیں تو شروع ہو چکی ہیں اللہ ہمیں عقائد کو درست کرنے اور کرانے میں اپنا کردار ادا کرنے والیاں بنا دے اور پھر یہاں سے بڑھ کر پھر آپ ایک ایک شرک کی حد دیکھ لیجیے کہ کسی لکھنے والے شاعر نے شرک کی حد میں لکھ دیا ہند میں اللہ میاں نے اپنا نام رکھ لیا ہے خاجہ فرید نواز استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل عزم بن وعت بول اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اس کو ماننے اور اس پر جمنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرک کو سمجھنے اس کو پہچاننے اور اس سے موت کے وقت تک بچنے کی توفیق اطاف فرما وہ شرک جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک ایسے پوشیدہ طریقے سے آتا ہے کہ جیسے سیاہ رات پر سیاہ پتھر پر سیاہ چھونٹی ہوتی اور کچھ نظر رہیات اللہ ہمیں تمام مشکانہ رسومات سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے فرمایا کہ دو اللہ تو وہی ایک ہے میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے گا یا اللہ کی نشانیوں کو جھوٹ لائے گا یقینا ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے کون شرک کرنے والے جس روز ہم ان سب کوئی کٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے جو شریک کرتے تھے اللہ کی ذات میں صفات میں اختیرات میں نہیں اٹھا سکیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے دیکھو اس وقت یہ اپنے اوپر کیس جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری باتیں سنتے ہیں قرآن پڑھانے والے جب قرآن کے دوران عقائد کی اسلاح کی بات کرتے ہیں عقید توحید کی بات کرتے ہیں شرک کی نفی کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو معاشر میں شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لاکر نہیں دیں گے حد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ ہی کر لیا نا وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہہ دیتے ہیں یہ تو داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ شرک آنکھوں کا پردہ دلوں کی مہر اور کانوں کی ڈاٹ بن جاتا ہے اور شرک جو ہے وہ اکل پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ توحید کے کھل کھلے سامنے دلائل اور توجیہات کے باوجود بھی پھر مشرک شرک سے نہیں بچتا اور اس کو عقیدہ درست کرنا اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی آپ کو واقعہ سناتی ہوں ایک مشرک کا مدینہ کی بستی میں ایک قبیلے کے سردار عمر بن جمہ بڑی عمر کے تیزر عبوڑے سے تھے اور یہ مشرک تھے اور سردار بھی تھے ان کے دو بیٹے تھے اور ایک بیوی تھی اب حضرت مصب بن عمر جب بھیجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور آپ نے ان کو مبلغ مدینہ بنا کر مدینہ بھیجا تو ان کی دعوت میں بہت تاثیر تھی اور لوگ بہت زیادہ خاص طور پر یوت ان سے بہت متاثر ہو رہی تھی یہ کیفیت اور حال دیکھ ایک دن عمر بن جبو نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں نے سنائے کہ ایک نیا دین لے کر اس کی دعوت آج کے معاشرے کے والدین سے تو شاید اس دور کے مشرک والدین زیادہ سمجھدار تھے وہ اپنے بچوں کا مشرکانہ دین جس کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے حالانکہ بہت بدل گیا تھا خرافات کا شکار ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے بچوں کے اس آبائی دین کی دین میں نہ آج بیوی نے موقع غنیمت سمجھ اس نے کہا کہ اس کے پاس گئے ہیں انہوں نے کلام سنے اگر تم کو تمہیں بلا کہ ان سے کلام سنواؤ عمر بن جمہور نے فرمایا کہ بلا بیٹے آئے انہوں نے سورہ فاتحہ سنائی اور انہوں نے کہا کلام تو بہت اچھا لگتا ہے سہرے یہ لوگ عرب تھے نا زبان تھے تو شاعری تو ان کو سمجھ میں آتی تھی کلام تو بہت اچھا لگتا لیکن میں اس کو مانوں گا نہیں میں صرف تب مانوں گا جب میرا ان کا ایک لکڑی کا بدh تھا انہوں نے اپنے گھر میں نصب کیا ہوا تھا اور وہ روز صبح شام اس کو سلام کرتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے پوجہ پارٹ بھی کرتے تھے اور دوسری بات ہے کہ اپنا کوئی فیصلہ نہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے اور مرضی آپ دیکھیں کتنی ہماکت کا طریقہ تھا جب انہوں نے کوئی کام کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ایک اپنی ہمسائی کی جو بوڑی اممہ تھی اس کو منات کے پیچھے کھڑا کر دیتے تھے اور پھر منات سے سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ منات خود تو نہیں بول سکتا لیکن منات نے جو بات بتانی ہے وہ اس بوڑی اممہ کے دل میں ڈالے گا اور وہ بوڑی اممہ کے ذریعے مجھے بات پہنچ آئے گا شرک کرنے والوں کی اکلوں پر ایسے پتھر پڑتے اور ایسے مورین لگتے اور پھر وہ ایسی ہماقت کی بات کرتے بہرحال یہ منات کے بات جب ہوا تو پھر یہ منات کے پاس کہ اور کہا پیارے منات پیارے منات میں کلام سنا اگر آپ کہیں تو میں اس پر ایمان لیا ہوں اور اس کو میں مزید دیکھوں اب منات چپ منات نے کیا بھول تو پتھر ساتھ ہی کہنے لگے اچھا منات پیارے منات مجھے مجھے لگتے آپ مجھ سے ناراض ہوگے اور آپ کو میرا یہ قریب بھی نہیں جاؤ گا لو جی اب تو بیوی اور بچوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو منات رکاوٹ بن رہے انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے رات کو پکڑ کے منات کو گندے جہر میں پھینک دیا اب جناب جب صبح ہوئی تو وہ منات کا پجاری وہ تو دھونڈ رہے دھونڈ رہے منات کا منات اللہ اکبر کیسا خدا جسے ڈھونڈ نہ پڑے لیکن اکل پر ایسا ہی پتہ نے منات کا منات کا باہر گئے گندے جہر کے پانی میں اس کو نکالا اس کو دھویا اس کو خوشبو میں بسایا اس کو واپس رکھا پتہ نہیں میرے منات کے ساتھ کس نے ہوا تیسرے دن جو ہے وہ عمر بن جمہو نے کیا ایک تلوار رات کو سونے سے پہلے ایک تلوار منات کے گلے میں ڈالی اور منات سے مخاطب ہو کر کہا منات سارا دن تو دھیر کے اوپر پھینگ دی جناب منات کی ڈھنڈیا پڑی جب صبح دیکھا کہ منات اس قیفیت میں ہاتھ پاؤں بندہ و کتے کی لاش کے ساتھ اس کھوڑے کے دھیر میں پھر اقل کی گرا کھلی اور کہا منات آپ تو اپنے آپ کو اپنے دشمن سے نہ بچا سکے آپ مجھے کیا بچائیں پھر ایمان لائے پھر یہ پردے اور یہ ڈاٹ اور کفل کھلے خدا خدا کر یہ کفر ٹوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دائرہ اسلام میں داخل ایک کلمہ پڑا پھر اس کے بعد جب غزوے کا موقع آیا تو یہ لنگڑاتے مجھے میرے عذر یعنی میرے معذور ہونے آر دلاتے ہیں اور مجھے جہاد سے روکتے ہیں میں چاہتا کہ میں لنگڑاتا ہی جنت میں تاخل ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اسی غزوے میں شہید ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے عمر بن جموع کو دو ٹانگیں دیں اور ان سے چل کے وہ جنت میں داخل ہو گئے اللہ ہم مرسوک نا شہادت تنفی سبیلک اللہ ہمیں شرک کی حقیقت سمجھنے اور ان سے بچنے اور اپنے عقائد کو موت کے وقت درست رکھنے کی شعوری نہیں کاش تمہیں اس وقت ان کی حالت دیکھ سکو کن کی مشرکوں کی جب وہ دوزہ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی رشانیوں کا انکار نہ نہ شامل ہو جائیں در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نکاب ہوگی یعنی توحید کو نہیں مانتے تھے توحید اللہ واحد اپنے عش پر متمکن ہوگا ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر کہیں انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھی بھیجا جائے تو پھر وہ ہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا تا وہ تو ہی جھوٹے اس لئے اپنی خواہش کے اظہار میں جھوٹی سے کام لیں آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو مانتے تو لیکن اس کی تیاری کا انکار کرتے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ کہیں کہ ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی تو ہے وہ فرمائے گا اچھا تو اب اس انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزا چکھو اللہ ہم لا تجل نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا جب وہ اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کتنی کمی ہوئی اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹوں اور اپنے گناہوں کا بوجھ لات دیکھو ربنا سلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی تو کھیل اور ایک تماشا ہے حقیقت میں تو آخرت کا مقام ان لوگوں کیلئے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچتے پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھوٹلاتے ہیں بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھوٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تقسیب پر انہوں رذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے سبر کی اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آگئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ تو جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو خدایت پر جمع کر سکتا تھا لہذا نادان مت بنو دعوت حق پر لبیق وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردہ تو انہیں تو اللہ پس قبروں ہی سے اٹھائے گا پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کیلئے واپس لائے جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں زمین میں چلنے والے کسی جانور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ ساب تمہاری ہی طرح کی انواہ ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو انکار کرتے ہیں وہ پہرے ہیں گنگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے یہ تصور ہم دہرات چکے ہیں اس کو پھر دہرات لیجئے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا ہدایت دے کہ اس کو خود ہی جنت میں بھیج دے گا جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا یہ تو نعوزب اللہ نعوزب اللہ نعوزب ہم نے پیچھے بات کی تھی اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے دل میں طلب اور دڑپ رکھتا ہے پھر چاہنے کے بعد جھولی پھیلا کے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور مانگنے کے بعد پھر اس کی کوشش اور صحیح کرتا ہے اس ہدایت کے لئے نکل آتا ہے اور جب نکل تو ایک ہاتھ نکل تا ہے وہ چل کے نکل تا ہے تو اللہ دوڑ کے نکل تا ہے ایسے ہے نا اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے ہدایت میں بیہادی ایسے ہی کرتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان کا واقعہ اگر میں آپ کو دہرا دوں حدیث کے الفاظ ان کے حوالے سے سن لیجئے آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے حضرت یاسر کون سبر کرو جنت تمہاری منتظر ہے وہ پورے گھرانہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا اور ما ریپیٹے جاتے تھے اپنے سبر کی وچہ سے دوسرا کون حضرت سلمان فارسی ایک لویل سفر ایران سے مدینہ کی بستی تک راہ حق کی تلاش میں سفر تلتے کیا تھا آپ نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کی لئے نکلتا ہے اللہ اس کے سفر کے بدلے اس کے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اور پھر اس کے بعد تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عن حضرت علی کیا ہے علی علم کا دروازہ ہے حضرت سلمان کے راہ خدایت کا اور راہ حق کا یہ سفر یہ بنیادی طور پر ایران اور فارس کے رہنے والے تھے ایران کے لوگ آگ کو پوچھتے تھے اور ان کے آتش قدا تھے بڑے آتش قدا تھے جن کو بھڑکائے رکھنا کچھ لوگوں کی ذمہ داری تھی حضرت سلمان فارسی کے والد آتش قدا کے نگران تھے اور یہ ان کے واحد اکلوتا بیٹا آنکھوں کا اس بیٹے کو والد بہت زیادہ باہر نکلنے نہیں دیتا تھا کہیں بگر نہ جائے کہیں خراب نہ ہو جائے اب ایک دن والد کو کسی اور کام پر جانا تھا تو حضرت سلمان کو انہوں نے کہا آتش قدا کہ اس کے کام ذمہ داری میری جگہ تم دے دینا وہ گاتے وے سنا یہ کلام ان کو بہت اچھا لگا اب سے بچپن سے تو آگ کو پوچھنا اور آگ کو خدا سمجھنا اور آگ کے پرستش کرنا لیکن جب عیسائیوں کی ہمز اور خدا کا تصور سنا تو بہت اچھا لگا وہیں بیٹھ گئے اور جو کام باپ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ بھول گئے واپس آئے تو والد نے پوچھا کہ کام کیا فورا انکار کر دیا حق گوئی تو تھی سچائی سے جواب دیا کہ نہیں میں تو رستے میں ان عیسائیوں کی ہمز سننے کیلئے بیٹھ گیا تھا اب والد کو فورا تشویش ہوئی منع کر دیا سختی سے خبردار آج کے بعد تم نے کسی کی کوئی ایسی بات سنی بہرحال اب وہ لول لگ گئی تھی نا لطف آیا تھا سننے اللہ کا کلام تو ہے ہی ایسا اب پھر بھاگ کے چھپ چھپا کے جاتے تھے والد کو جب پتا چلا پھر پاؤں سے زنجیریں بانتے پھر رکھ سن لیجئے سوچ لیجئے ذرا غور کر لیجئے وہ مشرق تو شاید آج کے والدین سے زیادہ اپنے بچوں کے دین کے بارے میں حساس اور بہت باخبر تھے اور حفاظت کے بارے میں بہت کینلی حفاظت کرتے تھے آج انہوں نے تو زنجیریں اپنے پاؤں کے بیٹے کے پاؤں پہ صرف اپنے اس آگ کو پوچھنے والے دین پر اپنے بیٹے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بیٹے کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے بیٹے کو قید میں رکھ دیا آج ہم خیرہ امت ان کے افراد دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جس کی نتیوں میں سے اسی صفوں میں سے ساٹھ صفیں جس امت کی ہم اس خوش نصیب امت کے افراد اپنے بچوں کی حفاظت کھلے چھوڑے میں جہاں جائیں نہ دوستی نہ نہ مغال کو سپربائز کرتے اور گھروں میں ٹی وی میڈیا انٹرنیٹ سب کچھ دے کر ایک ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما حق کے اوپر اپنے بچوں کو جمانا ہم سب کے لئے آسان بنا اللہ ہم سے جو کمیاں کتائیاں ہو گئیں اللہ دور فرما ہماری ہمارے اولادوں کے دین امان اسلام اسمت اور حیاء اور عبرو کی حفاظت فرما اب جب قید کر دیا زنجیریں پاؤں میں ڈال دی تو لگن تو لگ گئی تھی کسی طرح خط کتابت کے اسی عیسائیوں کے ساتھ رابطہ کی اور انہیں کہا جب تمہارا کوئی لشک کافلہ جو ہے نا جانے لگے گا یہاں سے عیسائیوں کے علاقے کی طرف تو مجھے بتانا اب جب خبر آئی اپنی زنجیریں توڑ کر بھاگ گئے اور عیسائیوں کے اس کافلے کے ساتھ چلے گئے اور مشن کے ایک پادری سے دوسرے سے تیسرے پادری تک پہلے کوئی فوت ہوا کسی کی خیانت کا پتہ چلا بڑی لمبی روداد آخری پادری جس کے پاس پہنچے جو ان کے تورات اور انجیل کا عالم تھا اس سے جب حق کی طلب اور تلاش میں میں نکلا مجھے بتاؤ مجھے صحیح دین اور حق کہا ملے گا ان کی کتابوں میں تو رہنمائی اور پیشنگویاں موجود تھی یہ جو آخری پادری تھا اس نے پھر رہنمائی کی اس نے نہیں کھائیں گے تو فار حدیہ قبول کریں گے یہاں سے جب نکلے رستے میں پھر غلام بنے غلام وں کی مڈی میں بکے مدینہ پہنچ گئے مدینہ پہنچے سیاہ سنگلاک چٹانے یہ اللہ ہے راہ حق کے مسافروں کو خدایت کے طالبوں کو یخ دیمی شاہ اللہ نے مدینہ پہنچا دیا سیاہ سنگلاک چٹانوں والے پہاڑ دیکھیں آنکھیں خوش ہو گئیں کھجوروں والے باغ دیکھیں مزید تصدیق ہو گئی اب نگاہیں فرشرا کر کے بیٹھیں کہ کب ظہور ہو نبی آخر الزمہ کا اور کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے کھجوروں کے پیڑ کے اوپر وہی اترا میرے مالک نے مجھے برا بھلا بھی کہ لیکن میں خدمت میں حاضر ہوا تیسری چیز کی تصدیق ہوئی آپ کی محرن نبوت دیکھی اور تصدیق ہو گئی اگلے دن جو ہیں وہ کھجوریں لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یا رسول یہ صدقے کی کھجوریں آپ نے خود تو نہیں کھائی لیکن آپ نے تصدیق ہو گئی چوتھی علامت کی اور پھر اگلے دن کھجوریں لائے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے خدیہ ہے آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کو تقسیم کی پانچویں پانچویں علامت کی تصدیق ہو گئی ایمان قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور دین سیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے یہ وہ ہیں جن کی جنت جن کے لئے منتظر میں اور آپ جنت کے منتظر اور یہ صحابہ جن کی جنت منتظر سلمان اہل بیعت میں سے اور آپ نے تصدیق بھی کی دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اپنے نکاح کے بعد حضرت علی کے گھر بھیجنے کے لئے تو جو اونٹ پر سوار کیا گیا تھا اس کی نکیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تو تم اللہ کو ہی پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتے تو اس مسئیبت کو تم پسے ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو بھول جاتے ہو کیسے شرکی نفی اور توحید کی تصدیق کی جارے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مسائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کریں ہمارے سامنے جھک جائے سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت اللہ کا ایک دستور اور قائدہ دو ٹوک الفاظ میں سمجھا رہی اللہ کی یہ سنت اور قائدہ کیا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف نبی اور رسول آئے اور اللہ کے احکامات اور تعلیمات ان کو بتائیں لیکن قوم نے اتی اللہ اور اتی الرسول میں کمی کی تو پھر اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے اور عذاب سے دوچار کرنے کے بعد قوم سے کیا مقصود ہوتا ہے رویہ یتظر راؤن کویا جب قومیں اصول دو بات ذہن نشین ہو جاتے ہیں کہ جب کسی قوم نبی کے پیروکار جب نبی کے پیروکار اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیا کرنے لگتے ہیں سرکشیاں گناہ فسک و فجور کرنے لگتے ہیں عذاب الہ کی تب ہی آیا کرتا ہے یہ جو آج بڑے بڑے عذاب آ جاتے ہیں کبھی سیلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی بم دھماکے آتے ہیں کبھی دشمنوں کے پوری بستیوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیتا ہے اپنے گھروں میں قید کر کے رکھ دیتا ہے خوف اور بھوک کی ازمائشوں سے دوچار کر کے رکھ دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے قوم اللہ کی نافرمانی رسول کی سرکشی اتباع سنت کی کمی گناہ اور حرام کا ارتکاب کرتی ہے تو عذاب تب آتے اور عذابوں کو ٹالنے کے لیے اللہ چاہتا کیا ہے عذاب ٹلے گا کب اور عذاب دینے کے بعد اللہ قوم سے رویہ کیا چاہتا یتظر رہون زوارہ رو آئین کے دو معانی ہے جو ہمیں آج کے خالات میں کیے جانے والے رویہ سمجھائیں گی زوارہ آ کا ایک مطلب ہے گڑ گڑانا آجزی کرنا گڑ گڑانا رون گڑیاں زاری کرنا اور استخبار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا اور دوسرا مطلب تکبر اور غرور کو چھوڑ کے آجزی اور انکساری سے جھک جانا دب جانا تو یہ مقصود ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا عذاب رسیدہ بستیوں سے اللہ کیا چاہتا ہے جب چھوٹا عذاب بھیجتا ہے یا بڑا عذاب بھیجتا ہے اس سے اللہ چاہتا یہ کہ وہ قوم جو پوری کی پوری نافرمانی اور سرکشی پر جمعی تھی وہ قوم اس عذاب کے آنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے اپنے گناہوں کا جائزہ پینا فرمانی اور سرکشی کا جائزہ لے اور پھر جھولی پھیلا کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے رو رو کے گریوں زاری سے اللہ کے آگے استغفار کرے استغفار کا مطلب آیت کریمہ کی مجلسیں نہیں ہوں گی استغفار کا مطلب ایک دفعہ ایک ہزار کی جو استغفار اللہ کی تسبیح ہے وہ نہیں ہوگا استغفار کا مطلب ہوگا کہ وہ افراد کی سطح پر گھریلی سطح کے اوپر معاشرطی اور قومی سطح کے اوپر وہ اپنی کمیوں اپنی کتاہیوں اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی اللہ سے بدہدی اللہ کی حدود سے تجاوز کا کیا کرے وہ قوم جو پورے گھومنڈ کے ساتھ غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ گناہوں پر اللہ کی سرکشیوں پر بے خیائیوں پر فہاشیوں اور یانیوں پر موسیقی ناچ گانے کی محفلوں پر ڈراموں فلموں کے اوپر جم گئی تھی پورے غرور اور تکبر اور زد کے ساتھ وہ قوم باز آج آجزی اور انکساری سے اللہ کے آگے جھک کر بے خیائی چھوڑ کر خیائی کے لبادے اوڑ لے اور یعنی فہاشی چھوڑ کے اپنے لباس و تقوی اپنا لے یہ فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناچ گانے چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوم جو چوری ڈاکے رہزن یا ڈکیتیاں کرتی ہے وہ قوم جو سود کھاتی ہے وہ سود کو چھوڑ کے صدقہ غیرات اور اسلامی نظام معیشت کو تھام لے یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے عذاب آتے اللہ ہمیں وجہ سمجھا دے عذاب آتے کیوں ہیں اور عذاب آتے ہیں تو اللہ ہم سے رویات چاہتا کیا ہے اللہ مغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ اللہ اللف بین قلوب بہم و اسلح ذات بین بہن بہن و انصر حم على عدو بکا و عدو بہم اللہ لعن الكفرت اللذین يسدون ان سبیلک و یقذبون رسلک و یقاتلون اولیاء اللہ مخالف بین قلمتهم والزلزل اقدامهم و انزل بہم بأس اللذین لا تردو ان الکوم المجرمین اللہ فرما رہے پس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں انہیں آجزی اختیار نہیں کی مگر ان کے تو دلور ہی سخت ہو گئے شیطان نے ان کو اتمنان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کیاد دلائی گئی تھی انہوں نے بھولا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوش آلیوں کے دروازے ان کی لئے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو انہیں عطا جوڑنے کے لئے بھیجا تو ہمیں پلٹانے کے لئے بھیجا اللہ ہمیں پلٹنے والی قوم بنا دی اس طرح اللہ نے ان لوگوں کی جڑکاٹ کے رات دی جنہوں نے ظلم کی اور تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے کہ اس نے ان کی جڑکاٹ دی ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بنائی اور سماد تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کونسا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چھرا جاتے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آج ہے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری اور بد کردار لوگوں کے لیے متنبع کرنے والے ہوں پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں گے کن کی رسولوں کی بات اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھکت کے رکھیں اے محمد صلی اللہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے یہ وہ اترازات تھے نا جن کا جواب دیا جار نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر فرما تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف ہی نہیں رکھتے کہ اپنے رب کے سامنے کبیس حال میں پیش بھی کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددکار ہو یا ان کی سفارش کرے شاید یہ کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں اور جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکوگے تو ظالموں میں شمار ہوگے دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے ازمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوئے ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کیا کہو سلام ایک دفعہ پھر سلام کا حکم اسلام کا شہیرہ ہے انبیاء کی سنت ہے حکم خداوندی ہے ملاقات کے وقت کی بہترین دعا ہے کہو کہ تم پر سلام ہو تمہارے رب میں رحم و قرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کا رحم و قرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی مہربان کی مہربانیوں میں سے سب سے بڑا انام تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا لیکن اس کے بعد میرے رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھلا چھوڑ دیا حدیث نے وعدہ بتا دیا کہ اللہ بندے کی توبہ اس کی موت کے غرغر تک قبول کرتا ہے حدیث قدسی نے ہم سب کو امید دلا دی کہ اے ابن آدم تو نے امید ہی نہ کی اے ابن آدم تو نے امید ہی نہ کی اگر تو روح بھل زمین کے لوگوں کے گناہ لے کر آتا مجھ سے بخشش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو بیچھ ہو جاتے تو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اور حدیث قدسی کے الفاظ ایک اور جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں ان اللہ یا غفر الزنوب وہ جمعیہ کا وعدہ موجود ہے اللہ ہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ ہمیں قسرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق قطع فرمائے یہ آفت کی گھڑیاں یہ مصیبت کی گھڑیاں یہ وبا کے دن اور پھر یہ رمضان کی بخشش کا مخینا رب اغفر وارحم وانتا خیر وراخمین ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے اوزہات میں صفات میں اختیارات میں عبادت میں جسم پکارتے داتا کہہ کر پکارتے فیضی عالم کہہ کر پکارتے غوثو سکلین غوث عظم کہہ کر پکارتے جیسے بھی پکارتے ان کی بندگی سے مجھے تو منع کیا گی کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا راہے راست پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم اور تم نے جھٹلا دیئے اب میرے اختیار میں تو وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو سارا فیصلہ اور اس کا اختیار اللہ کو ہے عمر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو کیا عذاب تو وہ میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بہر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے ترق سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہا اللہ واللہ اکبر خوشک اور تر سب کچھ کھلی کتاب میں لکھا ہے وہ ہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اس کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو آخے کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہ آیات ہم پیچھے بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے وے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اللہ معینی الا غمرات الموت وسقرات الموت اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کو تاہی نہیں کرتے ساب کے ساب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں خبردار کو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اس کو حاصل ہیں وہ خساب لینے میں بہت تیز ہیں اللہ حاسبنا خساب سہرا سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جسے تم مسئیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کے چپ کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تمہیں ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک بنانے لگتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر تکلیف میں بار بار پیچھے بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب تکلیف آتی ہے تم سمندر میں دریاؤں میں گرداب میں تم گھر جاتے اس وقت تو تمہیں حقیقی مالک اور رب ہی یاد آتا ہے یہ آیات مجھے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرا رہی ہیں حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وہ اعلان فرمایا تھا عام مافی کا اعلان لا تصریب علیکم اليوم جاؤ کسی پر کوئی پکڑ نہیں آپ نے سب کو مافی کا اعلان کیا تھا تو میں آپ کو بتاؤ ایسے ایسوں کو آپ نے ماف کر دیا تھا جن کو یہ گمان بھی نہیں تھا جن کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ بھی ماف کیے جائے پیپل ہو تھاٹ کہ ہم تو ماف ہو ہی نہیں سکتے آپ نے تو ان کو بھی ماف کر دیا تھا یہ عصوہ کا نمونہ ذرا دیکھ لیجی اور اپنے انداز دیکھ لیجی کہ جب کوئی چل کے ہمارے پاس مافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مافی کے قابل ہے اور وہ مافی مانگ بھی لیتا ہے ہم تو دل سخت کر کے اس کو ماف نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ماف کیے جاؤ تو پھر ماف کر دو کیا خیال ہے بندے کتنی کو بڑی نافرمانی کسی دوسرے کی کر سکتے ہیں کوئی کتنی کو بڑی زیادتی کر سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں تو بندہ دھیر ساری نافرمانی اور سرکشیاں کرتے ہیں اگر اللہ ماف کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں ماف کر سکتے ہیں آپ نے ایسو ایسو کو ماف کر دیا جو واقعی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں میں نہیں ہو سکتا اس فریض میں اکرمان اکرمان نے سوچا کہ یہ عام مافی کا تو اعلان ہے لیکن میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں میں تو ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے میں مصروف عمل رہا میں نہیں ماف ہو سکتا سو اپنی جان کو بچانے کے لئے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ مکہ سے بھاگیا مکہ سے بھاگا آگے ایک دریا آیا کشتی میں سوار ہوا اب کشتی جو ہے وہاں پہ جو توفان آیا کشتی جو ہے وہ مجدھار میں پھس گئی اور وہ ناؤ جو ہے وہ دوبنے والی تھی کہ ملہ نے کہا کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کو پکارو یہ لوگ اللہ کو رب کعبہ کہتے رب اکبر کہتے تھے مانتے تو تھے تین سو ساتھ بچ تو آلائیڈ بنا لیے ہوئے تھے لیکن اللہ کو مانتے اب جب وہاں پر اکرمہ بن ابو جہل نے اللہ کو پکارا تو دیر اٹھ واس ارے دل کی حالت بدلتی رہتی اب تک جو بات نہیں سمجھ آئی تھی اس تکلیف کی حالت میں بات سمجھ آئی اوہو یہ تو وہی اللہ ہے یہ تو وہی اللہ واحد ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے مجھے پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں سب مشرقین کو یہ تو میری کمی ہو گئی بس بات سمجھ میں آگئی اور وہی پر اللہ سے اہد کر لیا کہ اللہ جو مجھ سے کمی ہوئی ہے میں اس کو دور کروں گا اگر تو مجھے خیریت اور آفیت سے پار لگا کے کنارے پر لے آیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لوں گا اللہ تو ہدایت کی طرف پلٹنے والوں پر اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آج میرے زمین آسمان کو سجا دو میرا ایک بندہ میری طرف پلٹ آیا اور یہ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے جو پلٹ آیا ادھر ادا جناب مکہ میں یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہیں اور لوگ آتے جا رہے ہیں اور کون آتا ہے آپ کی مجلس ہے اور who walks in اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بخو ام حکیم اور اکمپنی کون کر رہی ہے ہند ہند جگر نوش جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے محبوب چچا کا کلیجہ نکال داتوں سے چبا چبا کے تھوکا تھا ہند جگر نوش شہید احد حضرت خمزہ کی شہادت کی وجہ بننے والی ہند آتی ہیں اور ابو جہل فران حضل امہ کی بہو آتی ہے اکرمہ کی بیوی آتی ہے اور پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مرحبا ہند واہ واہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن خسنت کیا نمون ہے اینکل علی خلق عظیم اخلاق کا بلند درجہ ویلکم ٹو اسلام ہند ویلکم ٹو اسلام ہند خطاکار سے در گزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا ہند نے بھی اسلام قبول کر لیا اور امہ حکیم نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر امہ حکیم نے ریکنفرم کیا کیا آپ نے اکرمہ کو بھی ماف کر دیا آپ نے فرمایا ہاں اب امہ حکیم پھر اپنے شہر کو تلاش کرنے کیلئے نکلتی ہیں ساحل سمندر پر پہنچتی ہیں وہاں پر اکرمہ بھی موجود ہے بیوی کی اور ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی ماف کر دیا یقین نہیں آیا بہرحال واپس چل رہے ہیں واپس مکہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بھی ماف کر دیا ہاں اکرمہ میں نے تمہیں ماف کر دیا اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے میری سارا پچھلا بغض اور دعوتیں جو میں نے آپ سے کی تھی وہ ماف کرتے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے قازمین الغائز آفین آنا ناس واللہ یخب الموسنین کی تشریح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نہیں یہ جنتیوں کے صفات ہیں جو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھائی گے اب اس وقت اکرمہ بن ابو جہل پر وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا اور آج اس روح زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب دین ہے مجھے آپ کی ذات سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میں آپ کا سب سے بڑا دشمنت ہوں اور آج آپ میرے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور پھر قسم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کی توفیق کے مطابق میں نے جتنا مال وقت اور صلائیتیں اسلام کی مخالفت میں لگائیں تھی اسے زیادہ مال وقت اور صلاحیتیں اسلام کی معاونت میں لگاؤں گا اور جہاد میں اور اس کے بعد تبلیغ میں جم جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگِ یرموک کا واقعہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپاہ سالہ آرہے ہیں اور حضرت اکرمہ جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہیں مسلمانوں کا پلڑا جو ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے اور مسلمان ایسے جیسے شکست خوردہ ہیں اور کمزور ہیں دشمنوں کے مقابلے میں لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ میدان جنگ میں جا کے اپنے آپ کو ایسے جیسے دشمنوں کی تلواروں اور ان کے نیزوں کے سامنے جیسے پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے شوق شہادت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہا اکرمہ آج نہیں یہ مطلب شہید ہونے کا تمہیں شوق تو ہے لیکن آج اپنی جسم کو بچا کے اپنی جان کو بچا کے رکھو میں فائٹنگ ہینڈز کی بہت ضرورت ہے کندے پر رکھا ہوا ہاتھ حضرت اکرمہ نے جھٹک کے نیچے کر دیا اور کہا خالد مجھے نہ رکو مجھے نہ رکو دیکھو تم تو مجھ سے بہت دیر پہلے حضرت خالد بن ولید نے بھی چھے ہجری کے بعد صلحہ دیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد تم نے تو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر ساتھ ایسے جیسے روحانسی سی آواز آنکھوں میں آسو آگے ڈوبڈوب آگے اور کہتے ہیں اور پھر میرا تو باپ بس اتنا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آج مجھے نہ رکو اور پھر میدان جنگ کے بلکل وسط میں جا کے اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں کہ آج ہے کوئی جو شہادت پر بیعت کرے صحابہ اکرام جوک در جوک آتے ہیں شہادت پر بیعت کرتے ہیں اور جو پھر سرفروشی سے یا اللہ مرزقنا شہادتا فی سبیلی کی دعاوں سے پھر یہ سرفروش لڑتے ہیں میدان جنگ کا پانسہ پلٹ جاتا ہے اور قایہ پلٹ جاتی ہے اور ہاریوی جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں یرموک کے میدان جنگ میں اب تین تین زخمی ہیں پانی پلانے والا آواز سنتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور یہ عیاش بن ربیعہ کی آواز ہے عیاش بن ربیعہ کی آواز پر وہ پانی پلانے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر وہ زخمی ہیں اور پانی پلانے کے لیے وہ اس کو جب اپنا پیالہ پاس ہی کرتے ہیں تو ساتھ ہی اتی دیر اکرمہ کی آواز آ جاتی ہے تو عیاش بن ربیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اکرمہ کو پلا دو اکرمہ کے پاس پانی والا آتے ہیں تو اتی دیر میں حارس بن حشام کی آواز آ جاتی ہے اور اکرمہ کہتے ہیں کہ میری جگہ تم ہارس کو پانی پہلا دو اس کے پاس پوائنٹ ہے تو وہ شہید ہو گئے ہوتے ہیں واپس اکرمہ کے پاس آتے ہیں یہ بھی شہید ہو گئے ہوتے ہیں واپس عیاش بن ربیہ کے پاس جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہوتے ہیں تینوں جو ہیں وہ پیاسے لیکن کیا ہے بہمی محبت ہے آپس کا خلوص ہے عیسار ہے اور ساکریفائز ہے تینوں پیاسے شہید ہو گئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں اللہ ہم ارزکنا شہادتن فی سبیلے کہو وہ قادر ہے اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے پیچھے اللہ نے بتایا کہ میں عذاب نازل کب کرتا ہوں کب کرتا ہوں دھورا لیجئے جب اللہ اللہ کی کوئی نبی کی پیروکار قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سرکشی اور فس کو فجور کر دی ہے تو عذاب آتا ہے آتا کیوں ہے تاکہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ عازی اور انکساری کریں گریہ عزاری اور استغفار کریں اب یہاں پر اللہ عذاب کے ذریعے بتا رہا ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے from above view اللہ عذاب نازل کر دے اوپر سے آنے والے عذاب ہیں بجلی ہے سائکہ ہے کڑک ہے بارش ہے اولے ہیں اور بے موسمی بارشیں ہیں پھر تھنڈر سٹارمز ہیل سٹارم ٹونیڈوز ہری کینز یہ سب اوپر کے عذاب ہیں پھر دشمن کے اوپر سے وہ جنگی حملے وہ گولہ بارود کا برسانہ وہ سب کیا ہے وہ جو ہمارے وانہ کے علاقے کی ایک مسجد میں فجر کے وقت وہ گولے برسائے گئے اور ہمارے اسی اسی خافز بچوں کے جسموں کے قیمے بن گئے یہ کیا تھا یہ اوپر کا عذاب بھی تو تھا یا کارپٹ بومبنگز جو علاقوں پر ہو جاتے ہیں اوپر کا عذاب ہے یا معاشرے کے اوپر والا طبقہ کھاتا پیتا طبقہ جب حریص بخیر لالچی ہو جاتا ہے اور وہ ریاہ دکھاوے نمود و نمائش اور حرام کاریوں کے انڈلج کرتا ہے تو یہ اوپر کا عذاب ہے اور یا پھر حاکموں کا عذاب بترین حاکم جو مسلط ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نوسین میں نے آپ کو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے حدیث سنائی تھی کہ جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کرتے گا جو ان میں سے بترین ہوں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے وہ ان کو ستائیں گے لیکن وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وہ دعائیں کرے گی قوم لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ اوپر کا عذاب ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے قدموں کے نیچے سے میں تمہیں عذاب دوں گا from below you نیچے سے عذاب ہے جیسے ہم دیکھیں کہ سیلاب ہیں زلزلیں ہیں زمین پھٹتی ہے خصف ہوتی ہے بستیاں دھسا دی جاتی ہیں زلزلوں میں پھر اس کے بعد وہ hot water springs یا وہ steam کے springs زمین میں سے نکلتے ہیں فوارے اور چشمے اور بستیوں کے بستی اور پھر لاوہ لاوہ جو ہے وہ آتش فشاں میں سے لاوہ پھٹتا ہے اور ایسے بستیوں کی بستیاں زمین پہ وہ جلا کے راہ کر دیتا ہے یہ پاؤں کے نیچے سے تمہارے نیچے سے عذاب ہے اور پھر ماشے کا نچلا طبقہ ماشے کا نچلا طبقہ میں نے سود میں آپ کو سمجھایا تھا میں نے اسلامی نظام معیشت میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ماشے کا کمزور طبقہ ماشے کا لو کلاس طبقہ جب وہ بھوکا ہے جب وہ ننگا ہے جب وہ بیمار ہے جب وہ فقیر اور مفلس ہے تو وہ کیا کرتا ہے نیچے طبقہ وہ لوٹ مار رہزنی ڈکیٹی کرتا ہے قتل کرتا ہے اغواق کرتا ہے تاوان لیتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے زناکاری کرتا ہے کباگری کے اڈے کرتا ہے اسمت فروشی کرتا ہے یہ کیا یہ نیچے طبقے کا عذاب ہے نا اور یہاں پھر اگلی نسل کا اگلی یوت یوت کی جنریشن جو افیم پر بھنگ پر ہیروین پر والدین کی نافرمانی پر بے قیائی پر اوریانی پر نسل لگ جاتی ہے اپنے کانوں کے اوپر ائر مابس لگا کے سارا سارا دن اپنے ٹابس پر بیٹھی ہے نہ بیمار ماں کا پتہ نہ دادا کا پتہ نہ نانا پھپی چچا کا پتہ یہ کیا ہے یہ اگلی نسل کا عذاب ہے یہ نیچے والی نسل کا عذاب ہے اور اللہ نے فرمایا یہاں پھر میں تمہارے اندر سے عذاب دوں گا اندر سے عذاب ہے تمہارے فرقوں کا تمہارے گروہوں کا تمہارے عالموں سے لڑیں گے تمہارے حاکم محکوموں سے لڑیں گے تمہاری فوج تمہاری قوم سے لڑے گی تمہارے قبیلے قبیلوں سے لڑیں گے تمہارے تمہارے صوبے صوبوں سے لڑیں گے تم بٹ جاؤ گے تم کٹ جاؤ گے جو آج عذاب ہم بھگت رہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دوں گا یہ پورٹلز ہیں عذاب کے جس کے ذریعے اللہ بستیوں کو برباد کر کے رکھتے تھے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے عذاب آج ہم میں موجود ہیں یہ سب علامتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامتیں موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ الفاظ دہرہ لیجئے کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر سوال کیا تھا کہ اللہ تو مجھے بتا کہ جب تو کسی بستی پر غزبناک ہوتا ہے تجھے کسی بستی پر غزب آتا ہے تو پھر اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں قوم مغدوب تھی نا اس لیے پوچھ رہتے ہیں فکر تھی اپنی قوم کی تو جب کسی بستی پر غزبناک ہوتے ہیں تو تیرے غزب کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قلیم اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میرے غصب کی کسی بستی پر چار علامتیں جب ان کی فصلیں اگری ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہوں ذرا محاسبہ اور جائزہ آج کے حالات کر لیتے جائیے کہ آپ کو من نوان یہ پکچر نصر آئے گی ان کی فصلیں اگری ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہوں بیکن اس وقت بارشیں ضروری ہیں جب ان کی فصلیں پک کے کھڑیوی ہوتی ہیں اس وقت میں بارشیں پھیج دیتا ہوں جو آج کے حالات پکیوی گندم کی خریف کی ربی کی کراپس ہوتی ہے بارش کے آج تو اولے برستے ہیں ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں تو میں بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال حریصوں بخیلوں لالچیوں کے حوالے کر دیتا ہوں وہ مال کی تجوریوں کے اوپر ناغ بن کے بیٹھے رہے بھوک کے بھوک سے تڑپتے ہیں فقیر فقیر سے سکتے رہتے ہیں لیکن وہ مال کے اوپر ناغ اور ناغنے بن کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے مال میں حریصوں بخیلوں اور لالچیوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور ان کے حکومتیں ان میں سے نہ لائکوں نہ اہلوں اور بترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں یہ اللہ کے غزب کی چار علامت ہیں دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید یہ کہ حقیقت کو سمجھ لیں تمہاری قوم اس کا انکاری کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہے دو میں تم پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات کی نکتہ چینیاں کر رہے ہوں سورہ نسا میں ہم نے بالکل اسی مفہوم کی آیت پڑھی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں پر فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تمہارا گزر ایسی محفل میں ہو جہاں اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اور ان کے خلاف بقا جا رہا ہو تو کیا کرو فلا تقعدو معاہم ان کے ساتھ نہ بیٹو کیوں نہ بیٹو اگر ساتھ بیٹو گے تو تم انہی میں سے ہو گیا پھر کیا تھا تو گویا یہ سورہ نام کی وہ آیت ہے جو سورہ نسا سے پہلے نزولی اعتبار سے پہلے نازل ہو چکی تھی ترتیب میں وہ پہلے ہے لیکن نزولی اعتبار سے وہ بات ہے یہ ترتیب میں بات ہے لیکن نزولی اعتبار سے پہلے پیغام بنیادی طور پر وہ ہی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہے تو پھر وہاں پہ نہ بیٹو مزاق کیسے قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو اس رویہ کو چھوڑ کر دوسری بات تمہیں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹنا ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیخت کرنا ان کا فرض ہے شاید ہے کہ وہ غلط روی سے بچ جائے چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کی ہے ہاں مگر قرآن سنا کر نصیحت اور تنبی کرتے رہو کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں نہ نہ گرفتار ہو جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی خامی و مددگار اور کوئی صفاشی اس کے لیے نہ ہو اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا بھی جائے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو تو اپنے انکار خق کے معابضے میں کھولتا اور پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا اللہمہ لا تجل نہ منہم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو بکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نقصان جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ کونسا راستہ ہمیں دکھا چکا ہے تو اب کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کسا کر لیں جسے شیطان ان سہرہ میں کونسے سہرہ میں اللہ کی نافرمانی اور شرک کی ظلمتوں کے سہرہ میں بھڑکا دیئے اور وہ حیران اور سرگردان پھر رہے ہیں درحالہ کہ اس کے ساتھی اسے پکاریں ادراجہ سیدھی را موجود ہیں کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی اللہمہ اختنصرات المستقیم اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملائے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خام کر دو نماز قائم کرو اس کی نافرمانی سے بچو اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے وہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برخق پیدا کی اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا اس دن ہو جائے گا اس کا اشاد این حق ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہ ہی اس کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم دانا اور باخبر ہے اب جب توہید کا تذکرہ ہو اور شرک کی نفی ہو تو کس کی روداد آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام توہید پرست وما کانا من المشرکین کی روداد کے بغیر تو شرک کی روداد پوری توہید پر جمنے کا طریقہ ہی پورا نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے باپ آزر سے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکی سو سال قبل مسیح جب عراق کے علاقے اور ار کی بستی میں آنکھیں کھولی تھی تو پورا معاشرہ توہید پرست نہیں بری طرح سے بت پرست تھا بت پرستوں کا معاشرہ اور بت گھروں کا گھرانہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تو بتوں کو خدا بناتا ہے گویا اصول اور نمونہ ملے گا کہ جب ارد گرد شرک ہو تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا رویہ کیا ہے والد بت گر بھی ہے والد مشرک اور بت پرست بھی ہے والد کے لیے بت is like his whole life line ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کیا تو بتوں کو خدا بناتے ہیں میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم نے زمین اور آسمان کا نظام ہم اس سلطنس دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین لانے والوں میں سے ہو جائے چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے کیوں کہا یہ میرا رب ہے کیونکہ قوم ستاروں کو پوچھتی تھی اور صرف ان کے قوم نہیں ہر دور میں قومیں مختلف قسم کے ستاروں کو مختلف طریقوں سے پوچھتی رہی ہیں ہا نا سٹارز ٹاپ سٹارز کو پوچھا جاتے ہیں فلمی دنیا کے موسیقی کی دنیا کے گھیلوں کی دنیا کے جیسے وہ پہنتے ہیں جیسے وہ کھاتے ہیں جیسے وہ چلتے ہیں جو وہ بولتے ہیں جو وہ اڑتے ہیں یہ ستاروں کو پوچھنے کی بات ہے مگر جب وہ ڈوب کیا کیا خیال ہے یہ سارے ٹاپ سٹارز ہمیشہ رہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر اروج اور پھر خاتمہ مگر جب وہ ڈوب کیا تو بولے ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے کیوں کیونکہ وہ لوگ کس کو پوچھتے تھے انہوں نے ایک ننار دیوتا چاند کا دیوتا ننار دیوتا بنا رکھا تھا پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا کوئی اشرک کرنے والے گمراہی کا شکار اللہمہ احتینا صراط المستقیم چاند کو علامت سمجھا جاتا ہے خسن کی علامت ہاں جو کہنے لگے خسن کیا ہے چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہر چاند ہر خسن کی دیوی ڈوب جاتی ہے تو گویا خسن کے پرستار بھی اس کے ساتھ غرق ہو جاتے پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بڑا سا ایک سورج کا دیوتا شماس دیوتا جو ان کا بیگس دیوتا وہ بنا رکھا تھا وہ بھی ڈوب گیا یعنی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادرانے قوم میں ان سبی سے بے زار ہوں جن کا تم خدا کو شریک بناتے ہو سورج بنیادی طور پر طاقت اور قوت کی علامت ہے اور چڑھتے سورج کے پجاری تو ہم سب دیکھ چکے ہیں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اپنی ہستی کی طرف کروں گا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نقی ہوں یہ سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو رداد اگر ارد گرد گھر والے برادری والے معاشر والے قوم و ملک والے سارے کے سارے لوگ بھی شرک کر رہے ہوں تو پھر کیا ہے وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں کیا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگرچے بُتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حقمِ ازان لا الہ الا اللہ اس کی قوم کے لوگ اسے جھگڑنے لگے ہم بھی جب شرکی نفی کی بات کریں گے عقیدہ توحید کا تصور بتائیں گے تو لوگ جھڑکنے لگیں گے جھگڑنے لگے تو اس کی قوم نے کہا کیا تم لوگ تو اس نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھے جھگڑتے ہو شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کو چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چاہیا پھر کیا تم لوگ ہوش میں نہیں آؤگے اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت بھی نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور آہے راز پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا یہ تھی ہماری وہ خجد جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں کونسا ہے یہ بلند مرتبہ توحید پر جمنے اور شرک سے بزاری کا اظہار کرنے کا حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم اب اگری کچھ آیات میں یہاں پر آیت نمبر 84 سے آنورز اللہ سبحانہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روداد سنانے کے بعد پھر وہ جو اللہ نے ان کو انام دیا تھا کس کے بدلے اتنے مشرک بت پرست محول میں شرک کے خلاف جم اور ڈٹ کے اپنے تن مندھن اس کے لئے دعو پر لگا دینے کے لئے یہ جب عمل کیا اس تقامت سے توحید پر جمیں اور شرک کے خلاف ڈٹ گئے تو اللہ نے کیا کیا دیا وہ سب کچھ دیا جو میں اور آپ مانگتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو عساق اور یاکوب جیسی اولاد دی کیا خیال ہے بیٹے مانگتے ہیں پوتے مانگتے ہیں شرک سے بچ جائیں توحید پر جم جائیں ہم نے ابراہیم کو عساق اور یاکوب جیسی اولاد دی اور پھر ہر ایک کو راہ راست پر دکھائیں وہی راہ راست جو اس سے پہلے نو علیہ السلام کو دکھائی تھی اور اس کی نسل سے ہم نے دعو سلمان عیوب یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی اسی طرح ہم نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں اور اسی کی اولاد سے زکریہ یایہ عیسی اور علیہ السلام کو رحیاب کیا اور ہر ایک کو ان میں سے سوالے بھی بنایا اسی خاندان سے اسماعیل یساء یونس اور لوت علیہ السلام کو راہ دکھائی اور صرف سوالے نہیں بنایا اور کیا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی نیز ان کے اباؤ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی اب مانگیں اور کیا مانگ سکتی ہیں اللہ اولاد دیں دے نرینہ دے بیٹے بیٹوں کے پوتے دے سب کو خدایت دے سب کی رہنمائی کرے سب کو سوالے بنائے سب کو دنیا کی فضیلتیں دے سب کو اپنے کام کے لیے چن لے اور سب کو جنت کے رستے کی طرف گائیڈ کرے مجھے بتائیں اس سے زیادہ کچھ مانگ سکتی ہیں یہ انام کس کا ہے جو توحید کو سمجھ کے اس پر جم جاتے ہیں جو شرک کو سمجھ کے اس سے بچ جاتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن کہیں ان لوگوں نے کن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو ان کا بھی سب کیا کرایا غارت ہو جاتا شرک وہ چیز ہے جو ظلم عظیم ہم نے پیچھے بھی پڑھا تاکہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی شرک شرک سے توبہ کیے بغیر آئے گا تو شرک وہ واحد گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا دھرا ضائع غارت ہو جاتا وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو معنی سے انکار کرتے تو پرواہ نہیں ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دیں گے جو اس سے منکر نہیں ہیں وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے رستے پر تم چلو کن کے رستے پر توحید پر جمنے والوں اور شرک کے خلاف ڈٹنے والوں انہی کے رستے پر تم چلو اور کہہ دو میں اسے تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیخت ہے دنیا والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط انگازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا گویا جو عقیدہ رسالت کے اعتراض آتے ہیں وہ بھی توحید کے ساتھ ساتھی بیان کیے جا رہے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لیا تھا جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو یا نہیں کیا کرتے ہو پارا پارا کچھ دکھاتے ہو بہت کچھ چھپا جاتے ہو جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تو جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا کہہ دو اللہ پھر انہیں ان کی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لئے چھوڑ دو اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے اور اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر تو کیا بات متنبع کر جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازیں ادا کرتے نہیں وَحُمْ عَلَى صُلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے حَافِظُ الْسَلَوَاتِ اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے عقیدہ توحید کو بھی درست کیا جا رہے اور عقیدہ رسالت کی نفی کو بھی درست کیا جا رہے درحالہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی یا جو اللہ کے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ سقرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں عائشہ موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد سے مجھ سے اور آپ سے اتنی سچی محبت کرتے تھے کہ وہ سارے مرحلے جو مشکل تھے ان مشکل مرحلوں سے بچنے دعائیں بے سکھا دیں اللہم آعینی على غمرات الموت وسقرات الموت یہ دعا اپنی دعاوں میں نازم شامل رکھا کریں جب وہ سقرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کے ان سے کہہ رہے ہوں گے یہ کافر کی موت کا وقت ہے لاؤ نکالو اپنی جانے آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں زلت کا عذاب دیا جائے جو تم اللہ پر تعمت رکھے ناحق بقا کرتے تھے اللہ کی ذات میں صفات میں اختیارات میں جو تم شک کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی ہم نہیں دیکھتے جن کے مطالق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ تم سے سب گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے پھر بار بار اللہ اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات کا تعرف اپنی مخلوق اپنی کائنات کے ذریعے کروار ہے دانے اور گٹلی کو پھارنے والا اللہ وہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہ ہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کہاں سے بہکے جا رہے ہو پردہ شب کو چاک کر کے وہ ہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازیں ہیں اور وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے تاروں کو سہر اور سمندر کی تاریخ میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا دیکھو ہم میں نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وہ ہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا پھر ہر ایک جائے قرار اور اس کے ایک سوپے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم بازے کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں اللہ ہم افک ناف دی وہ ہی جس نے آسمان سے پانی برسا یا اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں پھر اسے ہرے ہرے کھی درخت پیدا کیے پھر اسے تے بتے چڑے وے دانے نکالے کھجوروں کی شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں انگور زیتون انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک خصوصی جدہ جدہ بھی ہے یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل میں آنے اور ان کے پتنے کی ذرا قیفیت پر غور تو کرو ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا فرما اس پر بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا حالان کہ وہ ان کا خالق ہے بے جان بوجے ان کے لہذا تم اسی کی بندگی کرو وہ ہر چیز کا قفیل ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آگئی ہے اب جو کوئی بنائی سے کام لے گا اپنی لیے ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود ہی نقصان اٹھائے گا میں کوئی تم پر پاسبان تو نہیں اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھائے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اس وحی کی پیروی کیے چلے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور ان مشکین کے پیچھے نہ پڑو اگر اللہ کی مشیعت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان تو مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ کی رسومات دیکھو تم تم لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ تم لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہو تم لوگوں کے ٹھیکے دار نہیں ہو ہم پر کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ پہنچان دینے کی ذمہ داری ہے محبت سے حکمت سے خیرخاخی سے تخمل سے بغیر لڑائی جھگڑے کے بغیر فرقہ واریت کے شولوں کو بھڑکائے یہ پیغام لوگوں تک نرمی اور خسن سلوک اور معاملات سے پہنچانا ہے ایمان لانے والوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو ریلیجس ٹولرنس کا تصور سکھایا جار کئی ایسا نہ ہو نہ کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگے ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لئے ان کے عمل کو خوش نمہ بنا دیا پھر انہیں ربی کی طرف پلٹ کے آنا اس وقت وہ نے بتا دے گا وہ کیا کرتے رکھے ہیں یہ لوگ کڑی کڑی کسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آجائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان ہی نہیں لائے تھے ہم ان کی سرکشی میں بھٹکنے کیلئے چھوڑ دیتے اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے کیا خیال مردوں نے تو باتیں کی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے اور مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مقتول کو ضرب لگائی گئی تھی اور مردہ اٹھ کے بیٹھ آتا تو اللہ کہہ رہے مردے بھی ان سے ہوتی کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ ان شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئے ان باتیں دھوک کے اور فریب کے طور پر القا القا کا مطلب ڈالتے رہتے اگر تمہارے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کب بھی نہ کرتے پس تم ان کے حال پر چھوڑ دو اپنی افترہ پردازیاں کرتے رہے یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوش حصیل کے ساتھ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم کیا کرو فلا تکون من الممترین تم بھی شک کرنے والوں میں نہ بنو تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اے محمد اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں کیوں کیونکہ اکثریت کیسے چلتی ہے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے اکثریت کے پیچھے چلنے اور گمراہی سے بچنے کا حکم دیا جار ہے حالان کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشر میں عرف عام میں کیا کیا وہ سلوگن لگائے جاتے مجورٹی از اتھارٹی یا پھر کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی یا پھر وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو کہ جب مجورٹی لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو سمجھو کہ یہی بات اللہ کا بھی حکم ہے یہ جو بھیڑ چال کے اور جو مجورٹی اور اکثریت کے پیچھے چلنے کے انداز ہے اس کا اللہ نفی کر رہے اللہ کہہ رہے کہ حق اور باطل کا قسرت اور قلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اصل میں گناہ کی قسرت اس کو نیکی نہیں بنا دیتی اور اسی طرح نیکی کی قلت یا تھوڑا ہونا اس کو گناہ نہیں بنا دیتی حرام کی قسرت اس کو حلال نہیں بنا دیتی اور حلال کی قلت اس کو حرام نہیں بنا دیتی قسرت یا قلت یا قم یا زیادہ ہونا کسی چیز کے حلال اور حرام یا رب پسند یا نا پسند ہونے کا ہرگز پیمانہ نہیں ہے پیمانہ تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں کسی چیز کے یہ بات پلے سے بان لیجئے کہ اگر سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں کسیر تعداد اور اکثریت بچیوں کی بال کھول کے ظلفیں بکیر کے دپٹے اتار کے بے خیائی کا لباس پہن کے پھرتی ہیں تو قسرت سے عورتوں اور بچیوں کا لباس پہنا اس لباس کو رب پسند لباس نہیں بنا دیتا اگر معاشر میں بہت تھوڑی آٹے میں نمک کے برابر خواتین جو ہیں وہ لباس تقویٰ پہنتی ہیں اور اپنے پردے کا اتمام کرتی ہیں ہیں بہت تھوڑی لیکن ان تھوڑی ہی ہونے کی وجہ سے وہ لباس رب نہ پسند یہ نہیں کہ وہ گناہ کا لباس بن جاتا لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں مجورٹی اس باپردہ لباس کو برا محسوس کرتی لیکن رہتا وہ پھر بھی رب پسند لباس یہ اگر معاشر میں مجورٹی رشوت کھا رہی ہے اگر معاشر کی اکثریت سود لے رہی ہے تو پھر بھی وہ خلال اور جائز نہیں بن جاتا یاد رکھ لیجئے کسی چیز کی کسرت حق اور خراء حق اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر جم نے کی توفیق اتا فرما اللہ باطل کو باطل سمجھنے اور پھر اس سے اشتناب کرنے کی توفیق اتا فرما در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے خٹا ہے اور کون سی دی راب پر پھر اگر تم لوگ جا ہے کہ تم وہ چیز نہیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا حالان کہ جن چیزوں کا استعمال حالت مجبوری یعنی استراز کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ان کی تفصیل تو تمہیں بتا چکا ہے کل ہم نے بڑی وضاحت سے سورہ مائدہ میں پڑی تکسرت لوگوں کا حال یہ کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر گمراک ان باتیں کرتے رہتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ باہر کے ممالک کے حوالے سے کہتے ہیں جی کوئی نہیں زبیعہ اگر نہ بھی ملنا ہو جھٹکے کا گوشت جس کے اوپر بسم اللہ پڑی گئی ہے وہ کھا سکتے ہیں اور اگر زبیعہ کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑی بھی ہے تو کوئی نکھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں گے تو پھر خیر کھا سکتے ہیں جام ازر کا خطوہ موجود ہے فلا یونیورسٹی کا فتوہ موجود ہے فتوے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جب خرمت علیکم کے الفاظ واضح طور پر اللہ نے کہہ دی تو اس کے پاس اللہ کے حلال اور حرام کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ بغیر علم کے گمراک ان باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب جانتا تم کھلے گناہوں سے بھی بچو چھپے گناہوں سے بھی اور جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبان نہ کیا گیا چاہے بڑے سے بڑی کسی اسلامی یونیورسٹی یا مفتی کا فتوہ کیوں نہ ہو زبان نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کر ناف شیعاتین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکو کرے طرازات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقینا تم مشرک اللہ ہم لا تجل من کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یہ مردہ سے مراد کون سا شخص ہے جس کا نفس جس کا ضمیر نفس مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بکشی کیا ہے اس کو ایمان کی حرارت اتا کی اور اس کو روشنی اتا جس نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا وعنی یمین نورا وعنی سار نورا وفوق نورا وطحت نورا وعمام نورا وخلف نورا وجعل نورا یہ مردہ تھا اس کا نفس ضمیر مردہ تھا شرک کی دلدلوں میں تھا قفر علم اور جہالت کی اندھیر میں تھا اللہ نے اس زندگی ایمان کی حرارت بخش اللہ نے اس کو نور حدایت قرآن کا علم نبی صلی اللہ وآلہ کی عصوہ حدیث اور سنت کی تعلیمات اور روشنی اس کو دے دی پھر کیا وہ الگ تھلگ رہ رہا تھا نہیں لوگوں کے درمیان زندگی تیہ کرتا تھا یہ شخص اس شخص کو ہمارے آنگنوں کو ہمارے گھروں کے درو دیوار کو ہمارے گھر والوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ حدیث اور سنت کے اتر سے مؤتر کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نور اسلام کے غلبے میں اپنے کردار کے لئے اپنے تن مندھن پیش کرنے کی توفیق اطاف فرماتے علامہ اقبال کی دعا کو بھی تو دہرا لیجئے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہاں کتنی پیاری پیاری نظمیں جو ہیں وہ ہم نے بچپن میں پڑی لیکن ہم نے بھولا بھی دی اور ہم نے ان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں بنایا اور ہمارے بچوں کے آج سکولوں میں تو وہ ان نظموں کو پڑھنے سے بھی محروم ہے اللہ ہمیں وہ درست وہ تمام کلام کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی کے لئے بہترین مشغل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے کافروں کے لئے تو اسی طرح ان کے عامال خوشنما بنا دیے گئے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ وہاں اپنے مکرو فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آہ پھی پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی استغفر اللہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پیاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت تضاب سے دو چار بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے اسی لئے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اپنی قرآن کے سیشن کے شروع میں پڑھتے کیونکہ اللہ جس کو سینہ اسلام کے لیے کھولنے کا جس دریچوں کے ساتھ قرآن کی محفل میں آتا ہے کھلے دل اور دماغ اور خواہ سے براؤ مائنڈ اپن مائنڈ اس کو سنتا ہے اس کو سمجھتا ہے پھر اس کو مانتا ہے کھلے دل اور دماغ سے اور ماننے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کھلے دماغ اور حواظ کے ساتھ اس کو اپنا کے اپنی زندگی میں بغیر شک بغیر تردد بغیر ریگریٹس بغیر کسی قسم کی کنفیوزن یا ڈاؤڈ یا بغیر کسی قسم کے ڈر کے کسی ملامت کرنے والے کی فکر سے آزاد ہو کے اس پر عمل کرتے اور پھر کھلے دل سے کھل شرع صدر ہو کے وہ اس کو لوگوں تک بے بانگے دیکھن پہنچاتے اللہ نے فرمایا اللہ جس کا ارادہ کرتے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ایسا بھینجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پر واز کر رہی ہے اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لئے واضح کر دئے گئے جو نصیخت قبول کرتے اللہ ہمیں ان میں بنا دینا ان کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر رب ابنی لی عیند کبیت فی الجنہ اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا جس روز اللہ ان سب لوگوں ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوبی استعمال کی ہے اور اب ہم اس وقت پر پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی ہے اللہ فرمائے گا کن کو وہ جن اور انسان آپس میں ایک تھالی کے چٹے بٹے وہ جادوگر وہ آمل جن کے قبضے میں وہ معقل وہ سب اللہ ان سے فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہ اللہ بچانا چاہے گا بشک تمہارا رب دانہ اور علیم ہے دیکھو اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے اللہ کیا پوچھے گا اے گروہ جنو انس کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پاس وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ خود کافر تھے تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشند حقیقت سے نا واقع ہر شخص کا درجہ کہاں ہے کس کے ہی اس کے دنیا کے زیورات نہیں اس کی جائدات اس کی پروپٹی نہیں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک درجہ کس کا زیادہ ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا بچنے والا اس کی سزا جزا خساب کتاب سوال جواب پوچھ گج ہر حالت میں اللہ سے ڈر ڈر کے کام کرنے والا اللہ کی ہاں زیادہ عزت والا ہے اور درجہ کس کا زیادہ ہے تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ نا پسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم منکر اخلاق سے تیری پناہ مانگتے اللہ ہمارے اخلاق کو سوار دے ہمیں حسن اخلاق خسن معاملات خسن عبادات جیسی بہترین نعمتوں سے نواز دے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اور تمہارا رب لوگوں کے عمال سے بے خبر تو نہیں ہے تمہارا رب بے نیاز ہے مہربانی اس کا شیوہ ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا تھا تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جارہے وہ یقینا آنے والی اور تم خدا کو آجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے کہہ دو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاس سکتے ان لوگوں نے اللہ کی خود اسی کی پیدا کیوی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے بزو میں خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ تھا مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ اصل ہوتا کیا تھا دھاندلی کا طریقہ دیکھیں کہ جب وہ کھیتی جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر مختص کر رکھی ہوتی تھی جب اس کی پیداوار گھٹ جاتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے اللہ کی کھیتی والی حصے میں سے بتوں والی کھیتی میں ڈال کے کہتے اللہ تو غنی ہے اللہ تو کبھی اپنے بتوں کی کھیتی میں سے نکال کر اللہ کی کھیتی کے حصے میں اس کا حصہ پورا نہیں کرتے تھے بت تو آج بھی موجود ہیں خواہشات کے عارضوں کے تمبناوں کے بڑی کوٹیوں کے جائدات کے تمام قسم کے بت موجود ہیں مالی تنگی ہوتی ہے تو دنیاوی بتوں پر تو کر دیں صدقہ کم نہ کر دیں تو یہ وہی تو رویہ ہے جو مشرقین مکہ کا سانداز ہے اللہ ہم اس رویے سے باز آکے لِللہ فِللہ کھلے خاتھوں سے بغیر شرک کے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوش نمہ بنا دیا تاکہ ان کو خلاقت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبے کر دیں قتل اولاد مکہ کے اندر رائج تھا بڑے بڑے قبیرہ گناہ یہ مشرق کرتے تھے اور یہ شرک دیکھ لیں کیسا گناہ ہے کہ بڑے گناہ کے در کھول دیتا ہے پھر شیطان مشرق کے لئے قتل اولاد وہ گناہ جس کو اللہ نے قرآن میں لا کہہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن اِمْلَاكِن نَحْنُونَ رَزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ دیکھو تم فقر وفاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو ہم تمہیں بھی رز دیتے ہیں تو رز کے در سے کیوں قتل کرتے ہو آج یہ قرآن کا لا ہے اور صرف لا نہیں میں نے آپ سورة نظام میں بھی بتایا تھا اللہ نے قرآن میں جو دو ہائی لائٹڈ کبیرہ گناہ یتیم کے مال کو خوبن کبیرہ کہا گیا ہے اور قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالی نے قان خط ان کبیرہ کہہ پکارا ہے تو گویا یہ قرآن کا ہائی لائٹڈ کبیرہ گناہ ہے لیکن مشکین مکہ کے معاشرے میں بہت زیادہ رائش تھا یہ اپنے بچوں کو کس کس اگراز و مقاصد سے قتل کرتے تھے ایک تو جیسے ہم نے پیچھے بھی بات ہوئی کہ یہ اپنے بچوں کو جس کو کام یا حاجت ہوتی تھی اس کو رازی کرنے کے لئے جانور زبا کرتے تھے جانوروں کا خون اور جانوروں کا گوش ان کے آستانوں کے اوپر ملا کرتے تھے لیکن وہ صرف جانوروں کا نہیں اتنے ظالم اور اتنے جاخل اور اتنے احمق ہو جاتے تھے اس شرک کے نشے میں آکے شیطان کے پیچھے چل کے کہ یہ اپنے بوتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قتل کر کے اپنے بچوں کا بھی نظرانہ اور خون جو ہے اور گوش جو ہے یہ قتل بیٹوں بیٹیوں کو دونوں کو اپنے فقر و فاقے کے ڈر سے مانگی تنگی اور اکنومک کرتے تھے اور خاص پر بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور اس کی تین وجوہ بیٹیوں کو ایک تو اس لیے قتل کرتے تھے فاقے کے ڈر سے یہ کماؤ ہاتھ تو نہیں یہ کھانے اس سے قوموں کے لوگ جو ہیں قبیلوں کے لوگ اگر آئیں گے اور لوٹ مار کریں گے اور ہماری بیٹیوں کو لوٹ کے لے گئے ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیا تو پھر کیا ہے ہماری بیزتی ہوگی ہماری احانت ہوگی ہماری رسوائی ہوگی بجائے اس کے کہ بہادر عزت بچانے مکہ والوں کی یہ رداد اس سے زیادہ کبھی شکل میں ہمارے معاشے میں رائج شاہ دولہ ولی کا مزار گجرات کے علاقے کے پاس ہی پنجاب کے صوبے میں شاہ دولہ ولی کا مزار ہے اور اس پہ کچھ کرامات جو ہیں وہ مشہور کر رکی انشاءاللہ کسی دن میں قرامات اور مجزات کے حوالے سے بھی بات کروں گی اگر وقت دیا اللہ نے تو بہرحال کچھ کرامات جو مشہور کی گئی ہیں کہ اگر کوئی بانج عورت جس کی کوئی اولاد نہیں ہے انفرٹلیٹی کا شکار ہے اگر وہ عورت آکے یہ منت مانگتی ہے شاہ دولہ ولی تو مجھے اولاد دے دے ارے شرک اور اللہ کی عبادات میں شرک وہ یہ منت مان لیتی ہے کہ اے شاہ دولہ ولی اگر تو مجھے میری اولاد دے گا میری گود خری کر دے گا اور مجھے بچہ دے گا تو میں یہ منت اور نظر مانتی ہوں کہ اپنا پہلا بچہ پلوٹی کا بچہ جو ہے وہ یہاں پر تیرے مزار کے اوپر میں نظر مار کے چھوڑ جاؤ گی اور پھر دوسری کرامت یہ ہے یہ مشہور کر دی کہ اگر کوئی عورت یہ نظر ماننے کے بعد شاہ دولہ ولی اس کی گود ہری کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی بدیدی کرتی اور اپنی نظر پوری نہیں کرتی اور تیسری کرامت یہ کہ جب وہ اپنی بچہ اگلا نظر مان کے شاہ دولہ ولی کے مزار پر چھوڑ جائے گی تو پھر شاہ دولہ ولی کی کرامت سے وہ بچہ اونچہ لمبا چھوٹے سے سر والا ہو جائے گا اور پھر وہ چوتھی کرامت یہ کہ یہ شاہ دولہ ولی کی شکل میں بانج عورتوں کی مائیں ان کی ساسیں ان کی نندیں ان کی بہنیں ان کی سہیلیاں ان کو بے وقوفوں کو احمق کو جائل کو شرک کے اندھیرے میں مارنے والیوں کو اس کے مزار پر لے جاتی ہیں وہ منتے مرادنے چڑھا آتی ہیں اور پھر میں تو کہتی ہوں اس سے مکہ والے مارتی ہیں نہ جینے دیتی ہیں وہ بچے واقعی شادولہ والی کے مزار پر چھوڑ آتی ہیں اس دور کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بچے شادولہ والی کے مزار پر چھوڑ آتی ہے اور پھر وہ شادولہ والی کے وہ سارے وہاں جو مزار پر بیٹھے وہ ایجنٹس ہیں وہ بچوں کے سروں کے اوپر لوئے کے خال چڑھا دیتے ہیں لوئے کی ٹوپیاں چڑھا دیتے ہیں ان کا سر بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مایکرو کیفلک بچے ریٹارڈڈ مایکرو کیفلک بچے وہ بڑے بڑے لمبے قدوں کے چھوٹے چھوٹے سروں والے ہرے ہرے چوکے پہنے وے گلے میں منکے ڈالے وہ کشکول لے کے شاہ دولہ ولی کے چوہے وہ ساری گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں گھومتے ہیں اور یہ قرامت مشہور کر دی گئی ہے کہ اگر ان کو نہیں دو گے اور یہ بد دعا دیں گے تمہارا کاروبار بسم ہو جائے گا تمہاری چلتی وی نگری ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کو جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں اور وہ اس سارے کے سارے کاروبار اور تجارت بنا کے اور یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہمارے اسی علاقے میں ہمارے پولیس کے آئی جیز بھی وہ اور جو ظلم زیادتی اندھیر نگری اس کی خد نہیں لیکن یہ مکہ والوں کا رویہ ان سے زیادہ کبھی شکل میں قتل اولاد کی شکل میں آج بارشے میں موجود ہے اور وہ شاد اولاد ولی کا مزار اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ شرک نہیں ہے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے اور پھر قتل اولاد ہر شکل میں آج فقر وفاقہ کے ڈر سے بھوک اور مفلسی کے ڈر سے وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے آج بیٹیا ناپسندیدہ ترین ہے میں بات کر چکی ہوں بیٹیوں کے حوالے سے لیکن آج فقر وفاقہ کے ڈر سے ہمارا کمزور پساوہ طبقہ ماسیاں گھر میں کام کرنے والی تو جو اپنی اولادوں کو ضائع کرواتی ہیں اور حمل کو ضائع کرواتی ہے وہ خود بزاتے خود میں ان کو سیکنڈ نہیں کر رہی ہوں لیکن کھاتا پیتا ایفلوینڈ طبقہ آسودہ طبقہ صرف اپنی ڈگری کی کمپلیشن کے لیے اپنے پروفیشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنی سوشل آزادی کے لیے اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اور پھر اس قسم کے illogical جملے دو بچے پالے نہیں جاتے تیسروں کی تربیت کہاں کریں گے چار بچوں کو سمجھایا نہیں جاتا پانچوے کو کیسے پڑھائیں گے چار کو تھا کے قتل کر دیں گے اور یہ ہر شکل میں پڑھی لکھی ڈاکٹریں بھی بیک ڈور بوشنس کی شکل میں یہ کام کر رہی ہیں صرف اس دے کہ امریکہ کی ویڈگری آکسورڈ کی ڈگری ہیں اس لیے یہ حرام کام اور قتل اولاد میں خود بھی کام کرتی اور اپنے کس شکل میں حیبت ناک شکل میں آج اولادوں کے قتل ایسے جسم رحم مادر میں سے وہ جنین بچے کے جسم کے ٹکڑوں کو نوچ نوچ کے ٹکری اور کوروں میں پھینک دیا جاتا ہے اور زندہ بچوں کو کورے دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے امت محمدی صلی اللہ ہو والی وسلم کی افراد کے بچے اب بلیاں اور کتے بھموڑ رہے ان کے جسموں کو ہم کہا جا رہے یہ قرآن کے حقامات سے دوری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور آج ہمارے ٹی وی کے اوپر کچھ لوگ یہ پروگرام کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ آج ابوشن کی وجہ سے میٹرنل موٹالیٹی اور ماں کی ڈیتھ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کو ہم لیگلائز کرتے ہیں تو یہ میٹرنل موٹالیٹی ختم ہو جائے اللہ کے پندوں ہوش کے ناخن تو لو تانہ خطن کبیرہ میرا رب جس چیز کو کہہ رہے اس کو تم لیگلائز کرنے کی اللہ نے فرمایا اگر چاہتا اللہ تو وہ ایسا نہ کرتے انہیں چھوڑ دو اپنی افتراب پردازیوں میں لگے رہے کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہے حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساکتا ہے پھر کچھ جانور جن پر سواری اور ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے اصل میں وہ میل ڈومینیٹیڈ معاشرہ تھا تو وہ کہتے مرد کھا سکتے ہیں اور عورتوں کے لئے حرام ہمارا ذرا شاید فیمل ڈومینیٹیڈ معاشرہ ہے وہ کونڈے جو امام جعفر کے نام پر دیے جاتے ہیں اس کے لئے خواتین نے مشہور کر دیا کہ یہ کونڈے رکھتا ہے خسارے میں وڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا اللہ کے دیئے رزق کو اللہ پر افتراب پر دازی کر کے حرام ٹھہرا لیا یقینا وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں تھے اللہ پیداوار کھاؤ ان کی پیداوار جب وہ پھلیں اور پھر کھاتے ہوئے کیا کرو یہ جو سورہ الانام کی آیت نمبر 140 کا حصہ ہے کہ جب تمہاری کھیتی یا جب تمہارا باغ پھل لائے تو اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے فصل کے کٹنے یا پھل کے اترنے کے وقت اللہ کا حق دو یہ آیت زرعی یا اگریکلچرل زرعات جسے عشر کہا جاتا ہے اس کا جواز بھی فراہم کرتی ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی بتاتی ہے زرعی یا اگریکلچرل زکاة وہ واحد زکاة ہے جو سال میں ایک دفعہ ضروری نہیں ہے جب جس وقت جتنی دفعہ زک یعنی بیس مانیا سات سو پچیس کلو گرام سے ییلڈ زاتا ہے تو پھر اگر بارانی ہے تو دس فیصد اور اگر آرٹیفیشل ایریگیٹڈ ہے تو پھر پانچ فیصد یا بیس ماہ حصہ جس دن فصل کٹی ہے اسی دن دیا جائے گا اور سورہ علی نام بر پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتے اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آٹھ نروں مادہ ہیں پیچھے بھی کہا گیا تا نا اسی طرح دو اونٹ کی گسم پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیا یا وہ مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے حرام ہونے کا حکم دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منصوب کر جھوٹی کرے یقینا اللہ اسے ظالم کو راہ راست نہیں دکھا ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو کون سا خون ہے دمم مسفوحہ جو بہتا ہوا خون ہے جو جو جانور خون کی نالیوں میں بیٹھتا یہ گوش سے لگا خون نہیں ہے جس کے بارے میں کئی دفعہ لوگ بہت ابزیسٹ ہوتے ہیں بیٹھا خون اس لیے بھی کہا جاتے کہ مشکین مکہ بہت کروڈ تھے وہ کیا کرتے تھے جب سفر پہ جاتے تھے کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا تو جو بھی اونٹ یا جانور بڑا ہوتا تھا اس کے فلانکس میں سٹیپ کرتے تھے خنجر گھومتے تھے خون کا پیالہ بڑھتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے اور یہاں خون کو اپنی ہنڈیاں میں ڈالتے تھے اس کا رنگ وغیرہ صحیح کرنے کے لئے تو اللہ نے کہا دمم مصفوہ بیتا ہوا خون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جاہلوں اور کروڈ لوگوں کو اپنے چار نکاتی طریقے سے بدل دیا تھا ہمارے لوگ تو پھر بڑے ریفائنڈ اور بڑے پالش ہیں اللہ ہمیں وہ چار نکاتی طریقہ قرآن کی تلاوت قرآن حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو بہای وہ خون ہو خنزیر کا گوش تو وہ ناپاک ہے یا فس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کھا لے بغیر اس کے وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو بغیر اس کے لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی آپ کو بتا بنی اسرائیل کے حقامات باقی شریعتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سکھتے کیونکہ وہ زدی بہت تھے اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم بلکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں باب دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسی باتیں بنا کر ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی حق کا انکار کیا یہاں تک کر آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چک لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کی ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کی اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہم سر بنا دیں بار بار شرک کرنے والوں کی پیروی سے روکا جا رہا ہے ان سے کہو آؤ میں تمہیں سنا تمہارے رب نے تمہارے لئے کیا پڑھیں آیت نمبر 151 قل آپ کہہ دیجئے تعالو تم آؤ اطلو میں پڑھوں میں تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا حرام کردہ چیزوں کی ایک سب سے پہلی چیز کیا تو حرام کردہ چیزوں کی فیرست میں صفحے اول شرک ہے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے ویسے سب سے زیادہ حق بھی بندوں پر اللہ کا کیا ہے کہ اس کو مانے اور اس کو واحد مانے توحید ہمارے دین کا پہلا رکن اور سطور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یہ تو ہم ہمیشہ ہی جانتے نا کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ شارٹ اف احسان اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے تم تو رازق نہیں ہو رازق اللہ تمہیں بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے تم رزق کے خوف میں آکے ان کو کیوں قتل کرتے پھرتے بشرمی کی باتوں کہ قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہیں یا چھپی ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے مخترم قرار دیا خلاق نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کیا شاید ہے کہ تم سمجھ سے کام لو اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ماملہ اپنے رشتدار ہی کہ کیوں نہ ہو اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اللہ کے وعدے کون کون سے ہیں لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ ایا کنا عبدو ایا کنا استعین اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تب بھی تو ہم اللہ سے وعدے کرتے اللہ یہ بیماری کارتے اب ہم پانچ وقت نماز پڑھیں گے اللہ اب یہ تکلیف کارت دے اب یہ غم کارت دے اب ہمارے کاروبار میں بہتری کر دے ہم سوچ ہم صدقہ خیرات کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے احد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہ حد قبول کرو اللہ اخت نیز اس کی ہدایت یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغندہ کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے کی اشائے دے کہ تم کجروی رحمتی اور اس لئے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنی ملاقات پر ایمان ہی لے آئیں اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب ہے پس تم اس ہی کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو بائید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا اللہ کا رحم کس کے شامل حال ہوتا ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے اللہ سے ڈر ڈر کے بچ بچ کے کرتا ہے اللہم آتی نفسی تقویہا رب پیغفر ورحم وانتا خیر وراخمین اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راستر ثابت ہو سکتے اور میں آپ کو دل کی حقیقت بتاؤ میں اور آپ بھی یہ گواہی اور یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن پڑھا پڑھا نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے اللہ کی توفیق سے میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بیٹھ کر اس رحمتوں بخششوں کے مہینے میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں بیٹھ کر اللہ کی توفیق کے ساتھ اس قرآن کو سنا ہے سنایا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے سمجھا ہے سمجھا ہے اللہ قبول فرما لینا اللہ قبول فرما لینا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دینا اللہ اس کو ہمارے لئے بڑھا چڑھا کے عجر اور نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ جو پڑھتے پڑھاتے عمل آسان کر دے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے اللہ موت کے وقت تک ان سارے کے سارے عقامات پر استقامت عطا فرما دے اللہ جو پڑھتے ہیں ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہو جائیں گی پھر کیسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے جو پہلے ایمان نہ لائی ہو جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو ان سے کہہ دو اچھا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گرو گرو بن گئے ہیں یقینا ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں اللہ ہمیں وات سمو بھی حبل اللہ ہی جمعی ولا تفرقو کر اس قرآن کو تھامنے اور ایک سیسہ پلائی دیوار بننے والا گرو بنا دے اللہ فرقہ واریت سے خود بھی بچنے اور اس کے گناہ عجر ہے جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے جتنا اس نے قصور کیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا آپ کو بتے جو نیکی کرتا ہے نیکی کا رب نے اپنی ذات پر رحمت کو اس کے غزب پر غالب کر لیا کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا توہید پر جمنے اور شرک شرک سے بچنے کے لیے اعلان کر دو کہو میری نماز میری تمام مراسم عبودیت میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے خکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اتاج چھکانے والا میں ہوں کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں حالانکہ وہ ہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا وہ کہ وہ اس میں تمہاری آزمائش کرے اللہ کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر کسی کو نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے یہ دنیا امتخان گائے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے رب اغفر اللہ سبحانہ تعالی رمضان کا بخششوں والا مہینہ ہے اللہ تیرے ذکر کی محفل میں ہم سب جمع ہیں اللہ تیرا وعدہ ہے اللہ تیرا وعدہ ہے اپنے وعدے کے مصداق کے مطابق آج ہمیں اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے سارے گناہ بخش دینا اللہ سغیرہ کبیرہ کھلے چھپے اگلے پچھلے دانستہ کیے غیر ارادی طور پر کیے خطہ بھول چوک سے کیے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دینا اللہ جو ہم نے زد میں کیے اللہ جو ہم نے لاعلمی میں کیے اللہ جو ہم نے تکبر اور گھومنڈ میں کیے اللہ سب کو معاف کر دینا اللہ سب کے سارے گناہوں کو بخش دے اللہ سب کتاؤں کو در گزر کر دے اللہ سب کی ساری کمیوں کتائیوں کو ہمارے عامان نامے سے صاف کر دے دھو دے اللہ اللہ سبحانہ تعالی تو بڑا غفور ہے تو غافر ہے تو غافر الزم ہے تو معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو کہتا جو ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اللہ یہ ہمارا ایمان ہے سب کے سارے بخش دینا اللہ ہمارا حساب آسان لینا اللہ جو نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا اللہ ان کی پوچھ کچھ نہ کر اللہ سوال جواب نہ کر اللہ حساب کتاب نہ لینا اللہ ہماری نیکیاں بڑی تھوڑی بھی ہیں بڑی چھوٹی بھی ہیں بڑی ٹوٹی پھوٹی بھی ہیں ان میں اخلاص بھی تھوڑا ہے اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ انہی کو قبول فرما لے میں فستہ بکل خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دے یار ہم ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کو ہمارے خالوں کو ہڈیوں کو گوشت کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ اجر نام نار اللہ تُو نے گھر اتنے بڑے اتنے کشادہ اتنے روشندار اتنے ہوادار اور اتنے آرام دے گھر دے دی ہیں اللہ نعمت و سمال مال گھر دے دی رب ابنی لی عیندہ کا بیت تن فیل جنہ اللہ جنت میں بھی محل اطاف فرما دی نا اللہ ہماری اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو روز تل جنہ بنا دی اللہ تیرے آگے جھولیاں پھیلنی ہے اللہ دعاوں کی قبولیت کا موقع ہے اللہ روزے کی حالت میں دعا قبول کرتا ہے اللہ ہماری دعایں قبول فرما لے اللہ ہمارے بیماروں کو شفای آج کامل آتا فرما دے اللہ جس کے گھر میں جو جو بیمار ہے اس کو جو بیماری ہے بڑی ہے چھوٹی اللہ شافی شفا دے دے ہمارے بیماریوں کے لئے ہمارے بیماروں کے لئے کافی کچھ اللہ بیماریاں اس سے دور کر دے کہ بیماری کا شبہ بھی نہ رہے اللہ تو ہر چیز پر قادر رہے ہم تیری رحمت تیری قدرت سے مایوز دیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفا آج لا کامل آتا فرماتے اللہ سبحانہ تعالی ہماری طاقتوں سے زیادہ بوچ نہ ڈال دے نا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوچ نہ ڈال دے نا اللہ تو کہتے ہے میں تمہیں جانوں سے تمہیں مالوں کی کمی سے تمہیں پیاروں سے آسمان لوں گا اللہ ہم ہماری طاقت سے زیادہ بوچ نہ ڈال اللہ ہم سے جو کمیاں رہ گئی جو کتائیاں رہ گئی اللہ تیرے آگے چھولی پہلا کہ تُس سے بخش طلب کرتے اللہ ہم سب کو بخش دے ہم اللہ ہم تجھے ناراز کر بیٹھے اللہ اعذاب کو بھلا بیٹھے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ جو ہم نے بدہتیاں کی جو سرکشیاں کی جو نافرمانیاں کی جو تیرے قدوس زمن ہیں سلقوم ہم نے تجاوز کیا اللہ معاف فرما دے اپنا کرم شامل خال فرما کے انہاں ان آفتوں کو ان بلاؤں کو ڈال دے اللہ ان تگلیفوں کو دور کر دے اللہ اس وبا کو پھیر دے یار خمور راخمین اپنا کرم فرما میری اس میفل میں میری جس بہن کے گھر میں جو کوئی دکھ ہے کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی مالی تنگی ہے اللہ تو سب کے مسائل کو جانتا ہے سب کے سارے مسئلے اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ گھروں کو محبت کا سکون کا امن کا گہوارہ بنا دین کے نور سے منور گہوارے بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری اولادوں کو دین امان اسلام اتا فرما ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو اللہ نماز کی توفیق اتا فرما اللہ ان کو قرآن کا علم اور اس پر بہترین عمل کی توفیق اتا فرما اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ گمراہوں کو ہدایت اتا فرما دے اللہ شرک کرنے والوں کو توحید کی توفیق اتا فرما دے اللہ جو جو جس جس شکل میں شرک کر رہا ہے اللہ اس کے عقیدے کو درست کر کے اس کو عقیدہ توحید اس کو درست اتا فرما دے یا اللہ میرے ملک پر کرم فرما امتِ مسلمہ کی حفاظت فرما امت کے مجاہدوں اور مبلغوں کی عانت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اتا فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء کی سوالخین کی شہداء کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تزی قلوبنا باد از خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفرک ونتوب عليک سبحان ربک رب العزت یم ما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین